آگے سبق دیکھئے بھائی گزرشتہ سبق میں ہم تاقید کی بحث پر رہے تھے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وَلَا يُعَكَّدُ بِكُلِّن وَأَجْمَعَ إِلَّا دُوْ أَجْزَائِن کہ کلن اور اجبعوں کے ساتھ اسی چیز کی تاقید لائی جائے گی جو اجزا والی ہو جو اجزا والی ہو جس کے اجزا ہوں اور نیز وہ اجزا بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو سکیں حقیقتاً یا حکمن حقیقتاً یا حکمن ایک دوسرے سے جدہ ہو سکیں جیسے القوم القوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے دس تک بھئی تو دیکھو القوم کے افراد ہیں اور یہ افراد سب ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں اور یا بعض اوقات جدہ ہونا حکمن ہوگا حقیقت میں یا حسن حسن کا معنی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے تو حسن جدائی نہیں ہوتی لیکن حکمن وہاں جدائی ہوتی ہے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں جیسے آپ کوئی غلام خریدتے ہیں تو بعض اوقات نصف غلام خریدا جاتا ہے کبھی سلو سے غلام خریدا جاتا ہے تو دیکھو اب یہ غلام جو ہیں اس کے اجزاء حقیقتاً اور حسن تو جدہ نہیں ہوئے لیکن حکمن جدہ ہو گئے نصف کا مالک ایک شخص ہے اور نصف کا مالک دوسرا شخص ہے لہٰذا کلو اور اجمعو کے ذریعے ایسی چیز کی تاقید لائی جائے گی جو زو اجزاء ہو اور وہ اجزاء بھی ایسے ہوں جو حسن یا حکمن ایک دوسرے سے جدہ ہو سکیں وجہ یہ کہ کلن اور اجمعو یہ شمول کا فائدہ دیتے ہیں اور شمول کا فائدہ وہیں ہوگا جہاں اجزاء جدہ بھی ہو سکیں اگر اجزاء جدہ ہوتے ہی نہیں پھر شمول کا کیا مانا مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن کلو ہو میرے پاس سارا کا سارا زید آیا بھئی یہاں تو کلو ہو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زید جب بھی آپ کے پاس آئے گا وہ پورا ہی آ سکتا ہے اس کے اجزاء تو ہیں ہاتھ ہے پاؤں ہے سر ہے لیکن وہ اجزاء ایک دوسرے سے جدہ تو نہیں ہوتے مجیعت کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا صرف زید کا سر آپ کے پاس آ جائے یا صرف ہاتھ آ جائے یا صرف پاؤں آ جائے تو یہ اجزاء تو اس کے ہیں لیکن ایسے اجزاء نہیں ہیں جو جدہ ہو سکیں نہ یہ حقیقتا جدہ ہو سکتے ہیں اور نہ حکمن جدہ ہو سکتے ہیں مجیعت کے اندر مجیعت میں جدہ نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آ گئے پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ صاحب کافیہ نے ذو اجزاء کہا اور ایک قید اور بھی ان کو ذکر کرنی چاہیے تھے ذو افراد کہ کلن اور اجمعوں کے ساتھ ذو اجزاء اور ذو افراد کی تاقید لائی جاتی ہے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جن کی تاقید کلن اور اجمعوں کے ساتھ لائی جاتی ہے ان کے اجزاء نہیں ہوتے افراد ہوتے ہیں جیسے القوم ہے یا جیسے الانسان ہے انسان کے افراد ہیں زید عمر بکر خالد وغیرہ تو انسان کے افراد ہیں زید عمر بکر اور خالد وغیرہ اسی طرح القوم میں نے بتایا تین سے دستہ کا افراد کی جماعت کو کہتے ہیں تو دیکھو القوم کے افراد ہیں اجزاء نہیں ہیں تو لہٰذا صاحب کافیہ کو کہہ کہنا چاہیے تھا اِلَّا دُو اجزاءِن اَوْزُ اَفْرَادِن تو صاحب جامی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بسہ ذو افراد لانے کی کوئی خاجت نہیں اس لیے کیونکہ کلن اور اجمعو جب کسی چیز کی تاقید کے لیے لائے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے تمام افراد اکٹھے ملحوظ ہوتے ہیں مثلا جَاَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ میرے پاس وہ قوم آئی ساری کے ساری اب یہ کلہم میں تاقید لائیا القوم کے لیے اور یہ ایک تاقید میں تب ہی لاؤں گا جب اس کے تمام افراد ملحوظ ہوں تمام افراد آنے میں شریک ہوں جب تمام افراد آنے میں شریک ہیں تو گویا وہ سب کے سب ملحوظ ہیں اس مجید کے حکم میں سب کیا ہیں ملحوظ ہیں تو وہ ایک کل کی طرح ہو گئے اور ان کا درجہ جوز والا ہو گیا تو بائی اعتبار وہ افراد کس کے درجے میں ہو گئے اجزا کے درجے میں ہو گئے تو کلن اور اجمعو کے ذریعے افراد کی تاقید بھی لائی جاتی ہے لیکن اسی وقت جب اس چیز کے تمام افراد اکٹھے ملحوظ ہوتے ہیں جب تمام افراد اکٹھے ملحوظ ہیں تو اس حیثیت سے وہ اجزا بن گئے بھئی یعنی یوں کہو کلن اور اجمعو کے ذریعے زو افراد کی تاقید بھی اسی وقت لاتے ہیں جب وہ افراد اجزا کے حکم میں آ جائیں جب جب وہ اجزا کے حکم میں ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت اس کی تاقید لائی جاتی ہے کلن اور اجمعو کے ساتھ تو جب وہ اجزا کے درجے میں ہو گئے تو زو اجزا میں وہ بھی داخل ہو گئے لہذا الیدہ زو افراد کہنے کی ضرورت نہیں بعض سمجھ میں آگئے کیا حاصل کلام ہوا کہ کلن اور اجمعو کے ذریعے زو افراد کی تاقید بھی لائی جاتی ہے لیکن وہ اس وقت جب اس کے تمام افراد اکٹھے ملحوظ ہوں جب تمام افراد اکٹھے ملحوظ ہیں تو گویا وہ اس چیز کے اجزا کی طرح بن گئے کس کی طرح بن گئے اجزا کی طرح یعنی افراد کیا ہو گئے اجزا ہو گئے تو وہ اجزا کے حکم میں ہو گئے جب اجزا کے حکم میں ہو گئے تو زو اجزا کہنے سے یہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہو گئے لہذا زو افراد کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آگے بتلایا تھا کہ جب ضمیر مرفوع متصل آپ اس کی تاقید نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس ضمیر مرفوع متصل کی تاقید ضمیر مرفوع منفصل سے لانا پڑے گی کیا بات ہوئی ضمیر مرفوع متصل میں نے بتایا تھا ضمیر پانچ قسم پر یا مرفوع ہوگی یا منصوب یا مجرور پھر مرفوع دو قسم پر متصل یا منفصل منصوب بھی دو قسم پر متصل یا منفصل لیکن مجرور صرف متصل ہے اور میں نے بتایا تھا یہ مرفوع متصل صرف فیل سے جڑتی ہے منصوب متصل حرف سے بھی جڑتی ہے اور فیل سے بھی اور مجرور متصل حرف اور اسم سے جڑتی ہے اس سے حرف اور اسم سے جڑتی ہے کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں ایک جس پہ حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافہ نیلہ ہو اور مضافہ نیلہ کیلئے مضاف اسم آتا ہے مضافہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسم تو دیکھا مجرور دو ہی ہیں یا جس پر حرف جر داخل ہوگا یا جس پر مضاف یعنی اسم داخل ہوگا تو لہٰذا آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لانا چاہتے ہیں جو فیل کے ساتھ آ رہی ہے ضربتو ضربتو کی یہ تا کیا ہے مرفوع متصل آپ اس کی تاقید نفس اور عین سے لانا چاہتے ہیں آپ یوں کہنا چاہتے ہیں ضربتو نفسی میں نے خود پٹائی کی تو کہتے ہیں جب آپ نفس اور عین کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لانا چاہیں تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل بیچ میں لے آئیں اس کے ذریعے تاقید لائیں پھر نفس کے ذریعے تاقید لائیں اور ذاربتو یہ تازمیر متقلم کی ہے واحد متقلم کی تو یہ تو متوصل ہے منفصل کیا ہے واحد متقلم کی آنا تو آنا لے آئیں ذاربتو آنا نفسی اب بات ٹھیک ہو گئی ذاربتو آنا نفسی بات ٹھیک ہو گئی یا اسی طرح ذاربتا آنتا نفسو کا ذاربتا آنتا نفسو کا نفسو کا اس نفس کے لفظ پر رفع پڑھنا ہے کیونکہ یہ تاقید ہے اور تاقید پر وہی عراب آتا ہے جو مؤقت پر ہو اور مؤقت مرفوع ہے فاعل ہے تو نفس کا بھی کیا ہوگا مرفوع یا اسی طرح زارابہ ہوا نفسہ یہ ہوا کیا ہے تاقید ہے زارابہ کے اندر ہوا زمیر ہے وہ ہے مؤقت اور ہوا زمیر اس کی تاقید یہ زمیر منفصل مرفوع ہے اور اس کے بعد نفسہ یہ میں اس کی تاقید لایا اور اس نفسہ پر بھی رفع پڑھنا ہے کیوں کیونکہ یہ تاقید ہے اس زارابہ کے اندر ہوا زمیر کی اور وہ مرفوع تو یہ بھی کیا ہوگا تاقید بھی کیا ہوگی مرفوع تو نفسہ پڑھیں گے اگر یہ نفس کا لفظ یاد رکھو منصوب کی تاقید بنائیں گے تو نصب پڑھیں گے زارابتو کا نفسہ کا یہ کافزمیر کی میں تاقید لاتا ہوں یہ مفہول کی ہے زارابتو کا تا زمیر فاعل اور کافزمیر مفہول اس کے ساتھ اس کی میں کافزمیر زمیر منصوب کی تاقید لانا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا زارابتو کا نفسہ کا کیونکہ یہ کافزمیر مفہول ہے تو نفسہ کا اس پر بھی وہی نصب والا عراب آئے گا اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں مرر تو بی کا یہ کافزمیر مجرور ہے کیونکہ با حرف جر داخل ہے اس کاف کی میں تاقید لانا چاہتا ہوں تو زارابتو بی کا نفسی کا اس پر بھی وہی عراب آئے گا خوب خیال رکھنا یہ جب تعقید بن رہا ہے تو تعقید کا وہی عرب ہوتا ہے جو موقع کا ہو تو وہی عرب آپ نے اس پر پڑھنا ہے اگر موقع مرفوع ہے تو نفس بھی مرفوع ہوگا موقع منصوب ہے تو نفس بھی منصوب ہوگا اور موقع مجرور ہے تو نفس کا لفظ بھی مجرور ہوگا تو اب ضمیر مرفوع متصل کی آپ تعقید لانا چاہتے ہیں کس لفظ کے ساتھ نفس اور عین کے ساتھ اور لفظوں کے ساتھ نہیں صرف نفس اور عین کے ساتھ تو پھر کیا طریقہ ہے پہلے اس کی تعقید لے آپ کس سے ضمیر مرفوع منفصل سے جیسے ضربت آنتا نفس کا یا ضربت آنا نفسی یا ضربا ہوا نفس ہو بات سمجھ میں آگئے اور وجہ کیا ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تعقید کیوں لاتے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ اگر ہم یہ ضمیر مرفوع منفصل درمیان میں نہ لائیں تو پھر بعض صورتوں میں اس نفس اور عین کے لفظ کا فاعل سے التباس لازم آئے گا پڑھنے والا سمجھے گا یا سننے والا سمجھے گا یہ فاعل ہے اور ہم نے تو کیا ارادہ کیا تھا تعقید بنانے کا مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربا زیدن مبتدہ زربا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے مبتدہ کو زید کو راجے ہے اور تو یہ خبر بن رہی ہے اس ہوا کی میں تعقید لانا چاہتا ہوں اب میں مثلا اگر نفس زیدن زاربا نفسہ تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ نفسہ فاعل ہے زاربا کے لئے یہ نفسہ فاعل ہے اور دیکھو ربط بھی آ رہا ہے نفسہ کے ساتھ زید کی ضمیر جڑی ہوئی ہے لہذا ربط تو پھر بھی آ رہا ہے کیونکہ جب آپ نفسہ کو فاعل بنائیں گے تو فاعل تو ایک آتا ہے پھر تو زاربا کے اندر کوئی ضمیر نہیں توجہ ہے اور جملہ جب بھی کسی چیز سے جوڑتے ہیں ربط تو ضرور چاہیے تو نفسہ کے ذریعے ربط بھی آ رہا ہے اور سننے والا یا پڑنے والا یہی سمجھے گا کہ زاربا فیل ہے اور نفسہ اس کا فاعل ہے حالانکہ آپ تو فاعل نہیں بنانا چاہتے آپ تو اس کو تعقید بنانا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں ہوا لائیں گے تو زیدن زاربا ہوا نفسہ اب جب درمیان میں ہوا آ گیا اب پتا چل گیا کہ نفسہ فاعل قطعا نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آ گئے تو فاعل کیا ہے زاربا کے اندر ہوا ضمیر اور یہ دوسری ہوا کیا ہے اس ہوا کی تعقید جو زاربا کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ مرفوع متصل ہے اور یہ ہوا کیا ہے مرفوع منفصل ہے اور نفسہ کیا ہے اس زاربا کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تعقید ہے توجہ ہے تو یہ اس کی تعقید ہے تو یہ التباس لازم آتا تھا فاعل کے ساتھ کب جب ضمیر مستطر ہوتی تھی فیل میں زاربا کے اندر کونسی ضمیر تھی ہوا وہ مستطر ہے تو یہ التباس صرف ضمیر مستطر میں لازم آتا تھا زاربا نفسہو کہیں گے تو نفسہو فاعل لگے گا کیوں کیونکہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر مستطر ہے لیکن سننے والا سمجھے گا نفسہو فائل ہے ضربہ کے اندر کوئی ضمیر ہے ہی نہیں تو یہ اشتباس قرف کی صورت میں پڑتا تھا ضمیر مستطر کے صورت میں تو اس کے اندر لازم قرار دیا گیا کہ پہلے تعقید مرفوع منفصل کے ساتھ لائی جائے اور جب ایک جگہ لازم قرار دیا گیا تو پھر پورے باب کا یہی حکم کر دیا گیا کہ ضمیر مرفوع متصل کی جب بھی آپ تعقید نفس اور عین کے ساتھ لانا چاہیں گے تو درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل کا لانا ضروری ہے تو التباس تو صرف ایک صورت میں لازم آ رہا تھا لیکن باقی صورتوں میں بھی یہی حکم لگا دیا گیا طردن للباب باب کی موافقت کے لیے باب کی مناسبت کے لیے کہ پورے باب کی کیا ہوئے آپس میں مناسبت ہو یہ اسی طرح ہے جیسے یکریم اصل میں کیا تھا یو اکریمو یہ حمزہ کیوں گرایا تو کہتے ہیں دراصل وہ آخر میں جو متکلم کا سیغہ آ رہا ہے اکریمو وہ اصل میں تھا اکریمو وہاں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اور حمزہ کی ادائیگی تو سقیل ہے اور دو حمزہ کی تو اور زیادہ سقل آ گیا تو لہٰذا اس کا علاج یہ کیا گیا ایک حمزہ کو گرا دیا گیا دوسری حمزہ کو جو باب کی اپنی حمزہ ہے اس کو گرا دیا گیا متکلم کہ حمزہ باقی اور دوسری حمزہ کو گرا دیا جب اس کو گرایا تو پھر پورے باب سے گرا دیا اگرچہ باقی جگہ تو دو حمزہ نہیں آ رہے تھے لیکن سب کو گرا دیا تردن للباب تاکہ پورے باب کا ایک حکم ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی ورنہ باقی جگہ تو یہ نفس اور عین کے فاعل ہونے کے التباس نہیں تھا زربتو آنا نفسی یہاں تو زربتو کی تا فاعل ہے تو زربتو نفسی بھی میں کہہ دوں تو بھی نفس کے فاعل ہونے کا اشتبا نہیں کیونکہ نفس اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر تو صرف دو سیغوں کے لئے فاعل بن سکتا ہے پہلا ہو یا چوتھا اور زربتو یہ تو نہ پہلا سیغ ہے نہ چوتھا اس کے ساتھ تو فاعل کی ضمیر بارث ہے نظر آ رہی ہے اسی کو آپ فاعل بنا سکتے ہیں نفس کو فاعل بنا ہی نہیں سکتے تو اشتبا صرف کی صورت میں تھا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع متصل مستطیر کے صورت میں اشتبا لازم آتا تھا التباس لازم آتا تھا باقیوں میں نہیں لیکن جب ایک جگہ التباس تھا تو ایک حکم لگا دیا گیا تو سارے باپ کو وہی حکم دے دیا گیا اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے فوائد قیود ذکر کیے تھے کہ مطن میں آیا وَإِذَا أُكِّدَ الزَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَصِلُ ضمیر کے ساتھ مرفوع کی قید لگائی کہ وہ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید جب لائیں تو پھر آپ کو مرفوع منفصل لانا پڑے گی تو ضمیر کے ساتھ کونسی قید لگائی مرفوع کی وجہ یہ ہے کہ اگر ضمیر منصوب ہو یا مجرور ہو اور آپ اس کی تاقید نفس اور عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو پھر ضمیر منفصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں مثلا جیسے زاربتو کا میں نے آپ کی پٹائی کی یہ کاف ضمیر کیا ہے مفعول کی ہے منصوب ہے اور اس کی میں تاقید نفس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں تو کاف ضمیر منصوب ہے متصل ہے اور میں اس کی تاقید نفس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں تو درمیان میں کوئی منصوب منفصل لانے کی ضرورت نہیں زاربتو کا نفس کا زاربتو کا نفس کا دیکھو یہاں کوئی تاقید لانے کی ضرورت نہیں منفصل کے ساتھ اور مجرور میں بھی اسی طرح ہے مرر تو بی کا یہ کاف ضمیر اس پر بات جار رہا داخل ہے یہ مجرور ہے اور اس کی میں تعقید نفس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں درمیان میں کوئی منفصل لانے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اسی طرح کہہ دیں گے مرر تو بی کا نفسی کا تو اسی لئے مرفوع کی قید لگائیں ضمیر مرفوع میں تعقید لانا پڑے گی اور پھر آگے دوسری قید لگائیں متصل کی کہ ضمیر مرفوع بھی کونسی ہو متصل ہو اس کی تعقید لانا پڑے گی اگر آپ منفصل کے ساتھ اگر آپ نفس اور عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں وجہ یہ کہ ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع اگر اس کی آپ تعقید نفس اور عین سے لانا چاہتے ہیں وہاں بھی درمیان میں کوئی اور ضمیر لانے کی ضرورت نہیں انتا نفس کا انتا نفس کا قائم تو انتا مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع اور یہ نفس کا اسی کی تعقید ہے یہ اسی لئے اس پر میں نے رفع پڑا اور دیکھو تو انتا ضمیر مرفوع ہے کیونکہ مبتدہ ہے اور منفصل ہے اور اس کی میں تعقید کس کے ساتھ لائیا نفس کے ساتھ اور درمیان میں کوئی اور ضمیر لانے کی ضرورت نہیں بطور تاقید کیے تو انتا نفس کا قائم ان کہیں گے کہ آپ خود کھڑے ہیں تو ضمیر کے ساتھ مرفوع کی بھی قید لگائی کیونکہ منصوب یا مجرور کے لئے یہ ایک ضابطہ نہیں اور اس کے ساتھ متصل کی بھی قید لگائی کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل کے اندر بھی درمیان میں اور تاقید لانے کی ضرورت نہیں اور تیسری قید لگائی کہ نفس اور عین کے ساتھ جب آپ تاقید لانا چاہیں وجہ یہ کہ اگر آپ نفس اور عین کے بجائے کلن اور اجمعوں کے ساتھ تاقید لانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی تاقید لانے کی ضرورت نہیں وہاں پر بھی کوئی تاقید درمیان میں ضمیر منفصل کے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں مثلا جیسے ایک مثال کتاب میں ذکر کی تھی کہ القوم جاؤنی کلہم القوم جاؤنی کلہم یا القوم جاؤنی اجمعونا تو یہ کلہم اجمعونا یہ تاقید ہے کس کی جاؤنی کے اندر یہ جو وہاں ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور میں اس کی تاقید کس سے لانا چاہتا ہوں کلہم اور اجمعو سے تو اب درمیان میں ضمیر منفصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ضرورت کب تھی جب نفس اور عین کے ساتھ آپ تاقید لائیں تو فوائد قیود سمجھ میں آگئے اور اس کی وجہ بھی ذکر کی تھی کہ وجہ یہ کہ یہ جو نفس اور عین ہیں یہ اکثر عامل ان پر براہ راست بھی داخل ہو جاتا ہے یہ براہ راست فائل مفعول وغیرہ بھی بن جاتے ہیں تو لہذا اگر آپ ان کے لئے درمیان میں دوسری ضمیر نہیں لائیں گے تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ عامل براہ راست ان میں عمل کر رہا ہے اور یہ فائل مفعول وغیرہ بن رہے ہیں یہ تاقید ہیں ہی نہیں وہ یہ سمجھے گا جبکہ کلوں اور اجمعو وغیرہ ان پر عموماً عامل کام داخل ہوتا ہے تو لہذا ان کے لئے ضمیر منفصل بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ عموماً آتے ہی تاقید کے طور پر ہیں زیادہ تار تو ان میں یہ شبہ نہیں التباس کا خطرہ نہیں ہوگا فائل وغیرہ سے اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ اکتعو ابتعو اور ابسعو یہ تابع ہیں اجمعو کے تو لہذا یہ اجمعو پر مقدم بھی نہیں ہو سکتے اور اجمعو کے بغیر ان کا ذکر ضعیف ہے بات سمجھ میں آگئی اس لئے کیوں ضعیف اس لئے ہے کیونکہ یہ سارے آتے ہیں جمعیت کے لئے یہ جمعہ کے معنی پر جمعہ ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو جمعیت کے معنی پر اجمعو کی دلالت تو واضح ہے اجمعو سے ہمیں لفظ سنتے ہی سمجھ میں آجاتا ہے اجمعو کا معنی اکٹھے واضح ان معنی اس کا لفظ سے پتا چل رہا ہے جبکہ ابتعو ابتعو ابسعو وغیرہ ان کی دلالت جمعیت پر ظاہر نہیں ہے اور نید اس لئے کیونکہ یہ جو ابتعو ابتعو ابسعو ہیں ان کی حالت ہی ایسی ہے کہ یہ تابع کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں تو اگر آپ صرف ان کو لے آئیں گے تو کیا لازم آئے گا کہ آپ تابع کو لے آئے بغیر اصل کے اور تابع کو بغیر اصل کے لانا تو پسندیدہ نہیں ہے تو اس لئے ان کو اجمعو کے بغیر استعمال کرنا یہ ضعیف لغت ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل جب اس کی تاقید لائیں نفس اور عین کے ساتھ تو درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل کا لانا ضروری ہے کہ پہلے اس کو تاقید کے طور پر لاؤ اور پھر نفس اور عین کو تاقید کے طور پر لے کر آؤ اور میں نے بتایا تھا اگر فصل آجائے کیا آجائے فصل آجائے تو پھر اس ضمیر مرفوع منفصل کو درمیان میں لانے کی کوئی حاجت نہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی زیدن زربا بی نفسی ہی تو یہاں زیدن ہے مبتدہ زربا کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ مرفوع محلن فاعل ہے اور بی نفسی ہی یہ اس کی تاقید ہے اور دیکھو درمیان میں باقہ فصل آگیا تو اب یہاں پر ہوا ضمیر درمیان میں ضمیر مرفوع منفصل مرفوع منفصل لانے کی ضرورت نہیں اگر یہ با نہ ہوتی تو ہمیں یوں کہنا پڑتا زیدن زربا ہوا نفسو پہلے ہوا کے ساتھ تاقید لانا پڑتی اور پھر نفس کے ساتھ تاقید لانا پڑتی لیکن جب فصل آجائے تو وہ فصل کافی ہے اب ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاقید لانے کی کوئی حاجت نہیں جیسے زیدن زربا بی نفسی ہی تو اب دیکھو با ایک حرف کا بے شک فصل آگیا لیکن فصل تو آگیا اب درمیان میں ہوا لانے کی ضرورت نہیں اگر یہ با نہ ہوتی تو ہم کیسے کہتے ہیں زیدن زربا ہوا نفسو ہو لیکن اب با آگئی فصل آگیا بے شک ایک حرف کا فصل ہے لیکن فصل تو آگیا تو لہذا اب ہوا درمیان میں لانے کی حاجت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ با یاد رکھنا یہ بات جارہ زائد ہے یہ کیا ہے زائد اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حروف جارہ زائدہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا حروف جارہ زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے ویسے تو آپ جار مجرور کے لیے متعلق تلاش کرتے ہیں اور پھر جار مجرور اس سے متعلق ہو جاتا ہے لیکن جو حروف جارہ زائدہ ہوں وہ کسی سے نہیں جوڑتے کیونکہ وہ زائد ہیں جب آپ کسی سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ربط کا کام دے رہا ہے اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہے اور یہ تو زائد ہوتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ زائد آنے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بیکار ہیں اور ردی ہیں نہیں یہ کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں اور نیز یہ کلام میں تعقید اور زور پیدا کر دیتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں زید قائمون زید کھڑا ہے اور ایک میں کہتا ہوں واللہ انہ زیدن لقائمون تو دیکھو قسم سے کیا آگیا زور آگیا تو خیر قسم سے تو بے انتہا درجے کا زور آ جاتا ہے کلام میں لیکن ان کے ذریعے اتنا دو زور تو نہیں آتا کلام میں لیکن ویسے یہ میں نے وضاحت کے لیے مثال پیش کی کہ کلام میں زور آ جاتا ہے تو ایک حرف زائد کے بغیر کلام ہوگا جیسے میں کہتا ہوں لیس زید قائمون لیس زید قائمون تو اب اس کا مانا کیا ہے زید کھڑا نہیں ہے اور میں ایک صورت یہ ہے کہ لیسہ کی خبر پر باداخل کرتے ہیں یاد رکھو لیسہ کی خبر پر اکثر با جارہ زائدہ داخل کر دیتے ہیں تو میں یوں کہتا ہوں زید لیسہ بقائمین تو یاد رکھو زید لیسہ بقائمین اس کلام میں زیادہ زور ہے بمقابلہ لیسہ زید قائمون کے جس میں بان نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہاں پر بھی یہ با جارہ زائدہ ہے اور یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی اور یہ کسی سے بھی نہیں جڑے گی ترکیب کیسے ہوگی ترکیب سنیے زیدن زاربہ بی نفسی ہی زیدن مرفوع لفظان مبتدہ زاربہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے زید کو اور یہ ربط آگیا زید کے ساتھ اس جملے کا یہ جو خبر ہے اور ہوا زمیر یہ ہے مؤقت جو زاربہ کے اندر ہے اور بی نفسی ہی میں باجارہ زائدہ اور نفسی ہی یہ نفس لفظ جو ہے یہ مجرور لفظن ہے لیکن یہ تاقید ہے ہوا زمیر کی اور تاقید کا وہی عراب ہوتا ہے جو مؤقت کا ہو اور زمیر تو مرفوع تھی تو یہ نفس کا لفظ مرفوع ہے محلن یہ کیا ہے لفظن مجرور ہے باقی وجہ سے بات جر دے رہی ہے لیکن محلن یہ مرفوع ہے اور یہ مضاف ہے ہا زمیر کی طرف اور یہ ہا زمیر اسی مؤقت کی طرف راجے ہے تو یہ ہا زمیر مجرور محلن مضافل ہے تو نفس کا لفظ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ تاقید بن گیا زاربہ کے اندر ہوا زمیر کے لئے اور مؤقت اپنی تاقید سے مل کر یہ فاعل ہوا زاربہ کے لئے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر البدل تابع مقصود بی ما نصب الی المتبوع ای تقصد نسبت الیہ بی نسبت ما نصب الی المتبوع دونہ بھئی پہلے مطن مطن صرف دیکھئے کہتے ہیں البدل تابع مقصود بی ما نصب الی المتبوع دونہ کہ بدل جو ہے وہ ایسا تابع ہے مقصود ان کے وہ مقصود ہوتا ہے بی ما نصب الی المتبوع اس چیز کے ذریعے جس کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف بدل ایسا تابع ہے کہ وہ جو نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف اس کے ذریعے یہ بدل مقصود ہوتا ہے دونہ ای دون مطبوع نا کے مطبوع یعنی مطبوع مقصود نہیں ہوتا بلکہ تابع یعنی بدل مقصود ہوتا ہے توجہ ہے پھر سنو پھر سنو فوراً آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا ذرا سنو بدل ایسا تابع ہے کہ وہ جو نسبت کی جاتی ہے مطبوع کی طرف آپ جانتے ہیں جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں مطبوع جو بعد میں آئے وہ ہے تابع اور بدل تابع ہے جو پہلے مطبوع ہے اس کو مبدل منہو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مبدل منہو تو صاحب کافیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بدل ایسا تابع ہے مقصود بی ما نصیب الی المطبوع کہ وہ مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو مطبوع یعنی مبدل منہو کی طرف کی جاتی ہے وہ نسبت جو مبدل منہو کی طرف کی جاتی ہے اس کے ذریعے بدل مقصود ہوتا ہے دونہو مطبوع مقصود نہیں ہوتا بھئی کیا معنی مثبت کی جا رہی ہے مطبوع کی طرف اور مقصود اس کے ذریعے خود مطبوع نہیں ہے بلکہ کون مقصود ہے بدل مقصود ہے اس کلام کا کیا معنی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا عشقال کہ وہ جو نسبت کی جاری ہے کس کی طرف مطبوع کی طرف اس مطبوع کے ذریعے کون مقصود ہے بدل یعنی تابع مقصود ہے بھئی عجیب بات ہے نسبت کی جاری ہے مطبوع کی طرف اور مقصود کون ہے تابع ہے یعنی بدل ہے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے ذریعے مطبوع تو مقصود ہو سکتا ہے تابع تو مقصود نہیں ہو سکتا بھئی پہلے آئیے پہلے عطف کی بحث جو ہم نے پڑی تھی عطف کی جو تعریف پڑی تھی العطف تابع مقصود بنسبت معلمت بوعی توجہ ہے یہ تعریف نکالی ہے کتاب کے اندر آٹھ دس صفحات پیچھے یہ تعریف ہم نے پڑی تھی عطف کی دیکھئے بھئی العطف یعنی المعتوف بالحرف تابع مقصود عطف کی تاریخ جہاں کی تھی صاحب کافیہ نے تو صرف مطن مطن ذرا دیکھو العطف تابع مقصود بنسبت معمت بوعی عطف ایسا تابع ہے یعنی معطوف بالحرف ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بن نسبتی اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں ہوتی ہے عطف یعنی معطوف بالحرف یاد رکھو عطف دو ہیں ایک کو عطف بیان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی عطف ہے اور ایک یہ عطف ہے جو عطف بالحرف ہے یعنی معطوف بالحرف تو عطف بول کر معطوف بالحرف یہاں مراد ہے اور بتلایا تھا کہ معطوف بالحرف تابع ایسا تابع ہے مقصود بن نسبتی جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کس میں ہے کلام کلام میں جو نسبت واقع ہے اس نسبت کے ذریعے یہ معطوف مقصود ہے معا مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے یعنی معطوفن علی کے معلوم ہوا معطوف بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوفن علی بھی مقصود ہوتا ہے تو یہاں بھی بالکل اسی قسم کا اشکال ہوتا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ عاطف ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بن نسبت ہی کس کے ذریعے نسبت جو کلام میں جو نسبت ہے اس نسبت کے ذریعے عاطف مقصود ہے مثلا دیکھو جاء زیدن وعمرن جاء فیل ہے زیدن مرفو لفظا یہ ہے اس کا فاعل اور یہ ہے معطوفن علی اور وو حرف عطف اور عمرن کیا ہے معطوف تو اس کلام میں کونسی نسبت ہے مجیعت والی نسبت ہو رہی ہے مجیعت کی نسبت تو اس میں زیدن معطوفن علی ہے اور عمر کیا ہے معطوف تو انہوں نے کیا کہا کہ کلام میں جو نسبت ہے یعنی کلام میں جو مجیعت کی نسبت آ رہی ہے واقع ہو رہی ہے نسبت کسے کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے نسبت کس چیز کا نام ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان ربط اور جوڑ جیسے فیل اور فائل کے درمیان جوڑ ہوتا ہے فائل کیا ہے فیل کو کرنے والا ہے فیل کا اسناد ہوتا ہے فائل کی طرف تو فیل اور فائل کے درمیان نسبت موجود ہے اور نسبت یہ ایک معنوی چیز ہے اس کا الگ وجود نہیں یہ الگ وجود نہیں ہے یہ صرف ان کے درمیان ربط اور جوڑ کا نام ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو جائے تو میاں بیوی بن جاتے ہیں یہ میاں بیوی کیوں بنے کیونکہ نکاح ہو گیا تو ان دونوں کے درمیان ایک جوڑ آ گیا جس کو نکاح کہتے ہیں کیا ہے اب وہ جوڑ دکھائی تو نہیں دیتا وہ تو ایک معنوی چیز ہے تو یہاں پر بھی یہ جو نسبت ہے یہ ایک معنوی چیز ہے یہ دو چیزوں کے درمیان ربط اور جوڑ کو کہتے ہیں کبھی یہ جوڑ ہوگا فیل اور فائل کے درمیان کبھی یہ جوڑ ہوگا فیل اور مفہول کے درمیان ضرب تو زیدن یہ ضرب کس پر واقع ہو رہی ہے زید پر تو ضرب اور زید کے درمیان بھی ایک نسبت ہے کبھی یہ جوڑ ہوگا مضاف اور مضافلے میں غلام زیدین یہ غلام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف تو ان دونوں میں ایک جوڑ ہے ایک ربط ہے توجہ ہے تو نسبت کس چیز کا نام ہے جوڑ اور ربط کا نام ہے اور یہ ایک معنوی چیز ہے یہ لفظ کا نام نہیں ہے یہ ایک معنوی چیز ہے جبکہ تابع اور مطبوع یہ تو لفظ ہیں جانی زیدون و عمرون زید کیا ہے مطبوع یہ بھی لفظ ہے اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور عمرون یہ بھی کیا ہے لفظ ہے تو معطوفون علی بھی لفظ اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں معطوف بھی لفظ اس پر بھی ہم تلفز کر رہے ہیں تو تابع اور مطبوع یہ تو دونوں لفظ ہیں اور نسبت کیا ہے وہ ربط اور جوڑ کا نام ہے تو یہ جو کلام کے اندر نسبت آئی یہ جو معنوی چیز ہے اس کے ذریعے تابع مقصود ہوتا ہے اور ساتھ مطبوع بھی بھئی یہ کیا معنی ہوا نسبت تو ایک معنوی چیز ہے اس کے ذریعے تابع اور مطبوع لفظوں کا ارادہ تو نہیں ہو سکتا نسبت کیا چیز معنوی چیز اور ارادہ کس کا کیا گیا تابع اور مطبوع کا تابع بھی کیا ہے لفظ اور مطبوع بھی کیا ہے لفظ تو نسبت تو ایک معنوی چیز ہے نسبت کے ذریعے نسبت کا تو ارادہ ہو سکتا ہے نسبت کے ذریعے لفظوں کا ارادہ تو نہیں ہو سکتا مثلا میں نکاح بولتا ہوں نکاح کے ذریعے میں زید کا ارادہ تو نہیں کر سکتا ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نکاح سے مراد زید اور زینب کا نکاح ہے کس کا نکاح ہے تو نکاح بول کر نکاح ہی مراد ہو سکتا ہے البتہ ہو سکتا ہے وہ زید اور زینب کا نکاح مراد لے لوں ہو سکتا ہے میں بکر اور رقیہ کا درمیان جو نکاح ہے وہ مراد لے لوں ہو سکتا ہے خالد اور ہند کے درمیان جو نکاح ہے وہ میں مراد لے لوں تو نکاح بول کر نکاح مراد لوں گا یا زید والا نکاح یا عمر والا یا بکر والا نکاح لیکن نکاح بول کر میں زید یا عمر خود ان کا ارادہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ نکاح جوڑ کا نام ہے اور نکاح بول کر نکاح ہی کا ارادہ کر سکتا ہوں بات سمجھ میں آگے کسی ذات کا ارادہ نہیں کر سکتا تو یہاں بھی نسبت کی بات آئی اور نسبت کس چیز کا نام ہے ایک جوڑ اور ربط کا نام ہے یہ ایک معنوی چیز ہے تو اس کے ذریعے تابع اور مطبوع جو لفظ ہیں لفظوں کا ارادہ نہیں ہو سکتا نسبت بول کر نسبت ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے جیسے مثلا میں انسان بولوں انسان بول کر میں زید کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں کیونکہ زید بھی انسان ہے انسان بول کر میں عمر کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں کیونکہ عمر بھی انسان ہے انسان بول کر میں بکر کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بھی انسان ہے لیکن انسان بول کر میں گائے بیل بکری کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہیں توجہ ہے تو انسان بول کر انسان کا ارادہ ہو سکتا ہے غیر انسان کا ارادہ نہیں تو یہاں بھی یہ کہہ رہے نسبت کے ذریعے تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع بھی نسبت کے ذریعے تو تابع مقصود نہیں ہو سکتے کیونکہ نسبت معنوی چیز ہے وہ صرف ایک ربط اور جوڑ کا نام ہے اس کے ذریعے تابع اور مطبوع وہ تو لفظوں کا نام ہے تو ان کا ارادہ نہیں ہو سکتا نسبت بول کر نسبت ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے تو پھر صاحب جامعی نے بتلایا تھا تقریر کی تھی وضاحت کی تھی کہ ہاں کلام کے اندر دیکھو ایک نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے جاء زیدن و عمرن جاء کے نسبت کس کی طرف ہے زید کی طرف اور عمر کا عطف ہے زید پر اور زید فائل ہے تو عمر بھی کیا ہے فائل گوئے عمر کی طرف بھی نسبت ہے لیکن براہ راست نہیں زید کے واسطے سے جاء براہ راست عمر میں عمل نہیں کر رہا بلکہ کس کے واسطے سے کر رہا ہے زید کے واسطے سے تو گویا جاء کی ایک نسبت ہے زید کی طرف اور جاء کی ایک نسبت ہے عمر کی طرف بواستہ زید کے تو کلام کے اندر جو جاء مجیعت ولی نسبت پائی جا رہی ہے اس مجیعت ولی نسبت کے ذریعے جو تابع کی نسبت ہے وہ بھی مقصود اور مطبع کی نسبت وہ بھی مقصود اب بات ٹھیک ہو گئی نسبت کے ذریعے نسبت مقصود ہے نسبت کی ذریعے تابع یا مطبوع مقصود نہیں بلکہ ان کی نسبت مقصود ہے ایک تابع کی نسبت ہے ایک مطبوع کی نسبت ہے تعریف کیا کی تھی عطف ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کس میں ہو کلام میں ہو کس میں ہو تو بھئی کلام میں جو نسبت ہے اس کے ذریعے تابع نہیں مقصود ہو سکتا ہاں تابع کی نسبت مقصود ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی نسبت یہ بھی نسبت نسبت کے ذریعے نسبت مقصود ہوئی اور اسی طرح اس نسبت کے ذریعے مطبوع بھی مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نسبت ہے اور مطبوع تو لفظ ہے تو ہاں مطبوع کی نسبت مقصود ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی نسبت اور وہ بھی نسبت تو نسبت بول کر نسبت ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے ماتوف بحارف کسے کہتے ہیں کہ کلام کے اندر جو نسبت آئے اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے اور مطبوع کی نسبت بھی مقصود ہوتی ہے معلوم ہوا ان کی نسبت مراد ہے انہوں نے کہا نا کہ نسبت کے ذریعے تابع مقصود ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے اور مع مطبوع ہی ساتھ کون مقصود ہوتا ہے مطبوع یعنی مطبوع کی نسبت ساتھ مقصود ہوتی ہے تو نسبت کے ذریعے نسبت ہی مقصود ہوئی اب بات ٹھیک بن گئی بات سمجھ میں آگئے تو عطف کے اندر تابع کی نسبت بھی مقصود اور مطبع کی نسبت بھی مقصود دونوں مقصود ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے جبکہ باقی توابع ایسے نہیں صفت اور موصوف صرف موصوف مقصود ہوتا ہے صفت تو صرف اس کی وضاحت کرتی ہے اور اسی طرح معقد اور تاقید معقد مقصود ہوتا ہے تاقید تو صرف آ کر اس کو پکا کرتی ہے اسی طرح معطوف علی اور عطف بیان صرف معطوف علی مقصود ہوتا ہے عطف بیان تو آ کر اس کی وضاحت کرتا ہے اسی طرح مبدل منہو اور بدل یہاں پر بدل تابع مقصود ہے اور مبدل منہو مقصود نہیں تو لہذا باقی جتنے توابع ہیں ان میں یا تو مطبع مقصود ہے یا تابع مقصود ہے جبکہ عطف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں مطبع بھی اور تابع بھی تو باقی سارے توابع اس تاریف سے نکل گئے تو تابع مقصود ہوتا ہے کیا معنی تابع کی ذات یا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تابع کی نسبت اور مطبع بھی مقصود ہوتا ہے کیا معنی مطبع خود مقصود ہوتا ہے یا اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج بدل کی تعریف پر اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہتے ہیں دیکھئے البدل تابع مقصود بما نصب علی المطبوع بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بما نصب علی المطبوع اس چیز کے ذریعے جس کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف دون المطبوع نہ کہ مطبوع یعنی مطبوع مقصود نہیں ہوتا اب اس کو سمجھ لو دیکھو آدھی بات آپ سمجھ چکے ہیں آپ صرف اس تعریف کے وضاحت رہ گئی دیکھو کہنا یہ چاہتے ہیں بدل ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے اس کے ذریعے جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے مطبوع کی طرف مثلا دیکھو ادھر دیکھو جاء جاء زیدن اخو کا جاء زیدن اخو کا جاء فیل زیدن مرفوع لفظان مبدل منہ اور اخو کا یہ مضاف اور مضافلے مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لئے تو جاء زیدن اخو کا مخاطب جو ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو میں زید کہتوں تو بھی وہی ذات مراد میں اخو کا اے مخاطب آپ کا بھائی یہ کہتوں اس سے بھی وہی ذات زید مراد ہے تو جاء زیدن اخو کا یہ زید کیا ہے مبدل منہ یعنی مطبوع اور اخو کا یہ کیا ہے بدل ہے یعنی تابع ہے اور یہ دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کو یہ بتائیں گے کہ مبدل منہ اور بدل جو ہے اس میں سے بدل مقصود ہوتا ہے کیا یعنی مطبوع جو پہلے آیا وہ نہیں مقصود بلکہ بدل مقصود ہے یاد رکھو یہ جو مبدل منہ جو پہلے ذکر ہوتا ہے یہ بطور تمہید کے ذکر ہوتا ہے بطور تمہید کے ذکر ہوتا ہے تمہید کہتے ہیں کسی چیز کی تیاری مثلا آپ اپنے کسی ساتھی سے ملنے جاتے ہیں آپ کو اس سے کوئی کام ہے آپ جاتے ہی فوراً اپنا کام نہیں کہیں گے بلکہ پہلے دو چار باتیں ادھر ادھر کی کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنا کام جو ہے وہ ذکر کریں گے تو یہ دیکھو اپنا کام اور اپنا مقصد ذکر کرنے سے پہلے جو چند باتیں آپ نے کی یہ آپ تیاری کر رہے تھے اس بات کے لیے یہ تیاری کر رہے تھے اس بات کو ذکر کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں تمہید مقصد کے لیے کچھ تیاری کچھ چیز پہلے ذکر کی جائے مقصود سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں تمہید تو یہاں پر بھی جا آنی زیدن اخو کا یہاں پر بھی زید مبدل منہو ہے اور اخو کا بدل ہے اور یہ اخو کا اصل مقصود ہے لیکن اس اصل مقصود سے پہلے جو زید کو ذکر کیا گیا یہ صرف بطور تمہید کے تھا یہ بطور تمہید کے تھا اصل مقصد کس کو ذکر کرنا تھا اخو کا جا آخو کا آپ کا بھائی میرے پاس آیا تھا لیکن پہلے میں نے زید کو بطور تمہید کے ذکر کر دیا تو معلوم ہوا کہ بدل اور مبدل منہو میں سے بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو مقصود نہیں اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے جا آزید اخو کا توجہ سے اس مثال کو ذہن میں رکھنا پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی جا آزید اخو کا آیا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آپ اس میں نسبت کس کی ہو رہی ہے جا آ کی تو جا آ ہے ما نصیبہ جس کی نسبت کی گئی ہے اور زید منصوب علیہ ہے زید کیا ہے منصوب علیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے جا آ کی توجہ ہے اور اخو کا یہ بدل ہے یہ تابع ہے اس زید کا اور زید مطبوع ہے اب آئیے ذرا تعریف پر یہ انہوں نے کہا البدل تابع بدل ایسا تابع ہے جا آزید اخو کا اس میں بدل کیا ہے یہ ازدر آپ نے سامنے مثال لکھو یہ پھر اس مثال پر نظر رکھیں پھر تعریف آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا بس صرف یہ مثال لکھ لیجئے جا آزید اخو کا جا آزید اخو کا توجہ ہے اب اس مثال پر نظر رکھو پھر آپ کو تعریف سمجھ میں آئے گی اور ادھر تعریف بھی دیکھنا اور اس مثال پر بھی نظر رکھنا انہوں نے کہا بدل ایسا تعبع ہے جی مثال کے اندر بدل کیا ہے اخو کا یہ بدل ہے بدل ایسا تعبع ہے مقصود جو مقصود ہوتا ہے بما نصبہ اللہ مطبوعی ما نصبہ کیا ہے جس کی نسبت کی گئی ہے وہ کیا ہے جا آہ ہے بدل ایسا تعبع ہے جو مقصود ہوتا ہے بما نصبہ اللہ مطبوعی اس چیز کے ذریعے جس کی نسبت متبور کی طرف کی گئی ہے بھئی متبور کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی جاہ کی جاہ کی نسبت کی گئی تھی زہی دنیا یعنی متبور کی طرف اس جاہ کے ذریعے مقصود جو ہے کون ہے بدل یعنی اخو کا بھئی جاہ کے ذریعے تو اخو کا مراد نہیں ہو سکتا جاہ تو فیل ہے اور اخو کا تو اسم ہے توجہ ہے تو کہتے البدل تابع مقصود تو بدل ایسا تابع ہے کہ مقصود ان کے وہ مقصود ہوتا ہے اس چیز کے ذریعے جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے دونہو نہ کے مطبوع مطبوع مقصود نہیں معلوم ہوا تعریف کا کیا معنی کہ کلام کے اندر یہ جو جعا ذکر ہے جو ما نسبہ ہے اور کس کی طرح نسبت ہے مطبوع کی طرف اس جعا کے ذریعے اخو کا یعنی بدل مقصود ہے زیدن یعنی مطبوع مقصود نہیں بھئی کیا معنی کہ جعا کے ذریعے جعا کے ذریعے اخو کا مقصود ہے اور زید مقصود نہیں یہ تو بات ہی نہیں بن رہی جعا کے ذریعے تو مجیت ہی مقصود ہو سکتی ہے جعا کے ذریعے تو زید یا اخو کا حصہ مقصود نہیں ہو سکتے تو اب وہ عطف والی تعریف یاد کریں جو ابھی میں نے ذکر کی تھی کیا جعا کے ذریعے اخو کا تابع مقصود ہے یا جاء کی جو نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف مجیعت کی کس کی طرف نسبت ہے مطبوع زید کی طرف اور نسبت کس چیز کا نام ہے جوڑ اور ربط کا نام ہے جو ایک معنوی چیز ہے تو اس نسبت کے ذریعے مراد جو ہے تابع ہے یعنی اخو کا اور تابع مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے یا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تو یہاں دونوں جگہ نسبت کا لفظ لانا پڑے گا یوں نہیں کہیں گے کہ ما نصیبہ کے ذریعے مقصود ہے بلکہ کہیں گے ما نصیبہ کی نسبت کے ذریعے جاء ما نصیبہ ہے نا ما نصیبہ جس کی نسبت کی گئی تو ما نصیبہ کے ذریعے اخو کا مقصود ہے یوں نہیں کلام کلام یوں ہے کہ جاء یہ جو ما نصیبہ جاء ہے اس کی جو نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کے ذریعے اخو کا جو تابع ہے اس کی نسبت مقصود ہے جاہ کی جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف جاہ کا فاعل کیا ہے زید ہے فاعل اور اخو کا تو تابع ہے تو جاہ کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس نسبت کے ذریعے کون مقصود اخو کا مقصود یا اس کی نسبت مقصود اس کی نسبت مقصود ہے نسبت کے ذریعے نسبت مقصود ہو سکتی ہے لفظ مقصود نہیں ہو سکتا تم حاصل کلام یہ ہوا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں صاحبِ کافیہ کہ یہ جو ما نصیبہ ہے جس کی نسبت کی گئی ہے اس کی نسبت ما نصیبہ کی ما نصیبہ نہیں بلکہ ما نصیبہ کی نسبت ما نصیبہ کی نسبت کے ذریعے تابع یعنی بدل کی نسبت مقصود ہوتی ہے ما نصیبہ کی نسبت کے ذریعے تابع نہیں مقصود ہوتا بلکہ تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دوہر آئیے پھر دوہرائیے ما نصیبہ کے ذریعے ما نصیبہ کیا ہے اس کلام میں جاہ اس جاہ کے ذریعے تابع مقصود تابع کیا ہے اخو کا تو جاہ کے ذریعے اخو کا مقصود ہے اور زید مقصود نہیں یہ تو کلام کا معنی نہیں صحیح بنتا تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جاہ کی جو نسبت ہے کس کی طرف زید کی طرف اس نسبت کے ذریعے اخو کا مقصود ہے پھر بھی بات صحیح نہیں بنی جاہ کی نسبت کے ذریعے اخو کا مقصود ہے بلکہ نسبت کے ذریعے نسبت مقصود ہوتی ہے تو اخو کا کی بھی نسبت نکال کہیں بھئی تو جاہا کی نسبت کے ذریعے اخو کا کی نسبت یعنی یوں کہیں ما نصیبہ یعنی منصوب جس کی نسبت کی گئی ہے منصوب کی جو نسبت ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے تابع نہیں مقصود بلکہ تابع کی نسبت مقصود ہے تو دیکھو البدل تابع مقصود دیکھو کتاب پر بدل ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے تابع مقصود ہوتا ہے یا تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے نسبت مقصود ہوتی ہے لہذا یہاں بھی نسبت کا لفظ موظف یہ تابعن ہے موصوف اور مقصود ان ہے اس کے صفر اور مقصود ان سیغہ کونسا اس میں مفہول اور اس میں مفہول کے اندر ہوا ضمیر نائف فائل جو کس کو راجے ہے موصوف کو تو ہوا ضمیر اور وہ مقصود ہوتا ہے تابع یا اس کی نسبت نسبت اس سے پہلے مضاف محظوف ماننا پڑے گا کہ بدل ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے یعنی اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے بی ما نصیبہ کس کے ذریعے ما نصیبہ کے ذریعے یا بی نسبتی ما نصیبہ بی نسبت ما نصیبہ کی نسبت کے ذریعے یہ نسبت مقصود ہوتی ہے معلوم ہوا یہ بی ما نصیبہ اس ما نصیبہ سے پہلے بھی کا لفظ مزاہ محضوف نکالنا پڑے گا اور مقصودن کے لئے بھی ہوا ضمیر سے پہلے نسبت کا لفظ مزاہ محضوف نکالنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب اسی کو بیان کریں گے دیکھئے صاحب جامعی آگے فرماتے ہیں پہ مطن کیا تھا البدل تابع مقصودن بما نصیب الی المتبوع ایتقصد نسبت الیہی یعنی مقصود ہوتی ہے وہ نسبت الیہی جو کس کی طرف ہو تابع کی طرف تابع نہیں مقصود بلکہ تابع کی طرف جو نسبت ہے وہ مقصود ہے کس کے ذریعے بی نسبت ما نصیبہ مطن میں کیا تھا بی ما نصیبہ صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں بی نسبت ما نصیبہ دیکھو نسبت کا لفظ مزاہ محضوف نکال لیا تو کہتے ہیں ایتقصدن نسبتو الیہی یعنی بدل ایسا تابع ہے کہ تقصدن نسبتو الیہی کہ اس کی طرف جو نسبت ہے وہ مقصود ہوتی ہے بی نسبتی ما نصیبہ ما نصیبہ کی وہ جو نسبت ہو رہی ہے منصوب کی جو نسبت ہو رہی ہے الی المطبوع کس کی طرف منصوب کی جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے جاء زیدن اخوکا جاء کی نسبت کس کی طرف ہے مطبوع یعنی زید کی طرف تو یہ جو نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے مطبع کی نسبت مقصود نہیں پھر دوہراؤ کہ یہ جو نسبت ہو رہی ہے جعا کی کس کی طرف مطبع کی طرف تو یہ جو مطبع کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے مطبع کی نسبت مقصود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب پھر اشکال ہوتا ہے اشکال اشکال یہ کہ نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف اور آپ کہہ رہے ہیں اس نسبت کے ذریعے مقصود کیا ہے تابع کی طرف نسبت یہ کیسے ہو سکتا ہے نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف جعا زیدن اخو کا آپ کہہ رہے ہیں جعا کی جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف معلوم ہوا زید اور جعا کے درمیان جو ربط اور جوڑ آ رہا ہے اس ربط اور جوڑ کے ذریعے تابع والا جوڑ مراد ہے یہ جوڑ کس میں آیا جوڑ کس میں آیا جاہ اور زید میں نسبت آگئی نا ان دونوں کے درمیان تو نسبت کس میں جاہ اور زید میں اور مقصود کون سے نسبت ہے جو جاہ اور جاہ اور اخوکہ میں ہے اخوکہ کی طرح بھی تو جاہ کی نسبت ہے کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے توجہ ہے جاہ زیدن اخوکہ جاہ کی نسبت ہے زید کی طرف زید اس کا فائل ہے اور اخوکہ یہ تو تابع ہے یہ تو بدل ہے تو بدل کی طرح بھی جاہ کی نسبت ہو گئی لیکن براہ راست نہیں کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے توجہ ہے اخوکہ کی طرف جو بدل ہے اس کی طرح بھی جاہ کی نسبت ہو گئی لیکن کس کے واسطے سے زید کے واسطے سے تو زید ہے مطبوع اس کی طرح بھی نسبت ہے اور اخوکہ یہ تابع ہے اس کی طرح بھی نسبت ہے لیکن زید کے واسطے سے یہ جو جاہ کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس نسبت کے دریئے کونسی نسبت مقصود ہے جو جاہ کی نسبت اخوکہ تابع کی طرف ہو رہی ہے نئی بات سمجھ میں آئی کیا کہنا چاہتے ہیں جاہ کی نسبت کس کی طرف ہے زید کی طرف یہ جو زید کی طرف جاہ کی نسبت ہو رہی ہے اس کے دریئے وہ نسبت مقصود ہے جو جاہ کی کس کی طرف ہو رہی ہے اخوکہ کی طرف تو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس نسبت سے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو اخوکہ کی طرف نسبت ہے وہ مقصود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اسی طرح زید بول کے جی عمر مراد ہے میں بولوں زید اور کہوں مراد عمر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے زید بول کر تو زید ہی مراد ہو سکتا ہے عمر تو مراد نہیں ہو سکتا یہاں بھی جب نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو یہی نسبت مقصود ہونی چاہیے لیکن آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نسبت تو ہو رہی ہی ہے زید کی طرف لیکن مراد وہ والی نسبت ہے جو اخوکہ کی طرف ہو رہی ہے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی اصل میں یہ جو مطبوع جاہ زیدن یہ جو زید کی طرف جاہ کی نسبت کی گئی یہ بطور تمہید کے کی گئی ہے تو زید کی طرف جو نسبت ہے مجیعت کی یہ نسبت کس لیے ہے یہ مقصود ہے اصل میں یا صرف یہ تمہید باندی جا رہی ہے یہ تو یہ تمہید باندی جا رہی ہے نسبت تو یہی زید کی طرف ہے لیکن اصل میں یہ مقصود نہیں ہے اصل مقصود کونسی نسبت ہے وہ جو اخوکہ کی طرف ہوگی تو یہ والی نسبت ابتدا سے ہی نہیں مقصود اس کو ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا تھا تو یہ نسبت آ تو گئی لیکن یہ بطور تمہید کے ہے یہ اصل میں مقصود ہی نہیں ہے اصل مقصود کونسی نسبت ہے اخوکہ کی جو نسبت ہے توجہ ہے تو یہ کیا مانا نسبت کس کی طرف زید کی طرف اور آپ کہہ رہے ہیں اس نسبت سے مراد کونسی نسبت ہے جو اخوکہ کی نسبت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نسبت زید کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مراد اخوکہ کی نسبت ہے تو بتایا کہ بھئی اس معنی یہ ہے کہ زید زید کو جو لائے گیا ہے وہ ابتدا سے ہی وہ مقصود نہیں تھا اس کو ابتدا سے ہی تمہید کے طور پر لائے گیا تھا وہ نسبت ویسے ہی لائے ہیں تمہید کے طور پر وہ شروع سے ہی مقصود نہیں تھی شروع سے ہی اگلی نسبت مقصود ہے تو یوں کہو گو ہے اس نسبت سے بھی وہی نسبت مقصود ہے کیونکہ یہ اس کو لانا مقصد اصلی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں البدل تابع مقصود بیما نسبہ الی المطبوعی کہ بدل ایسا تابع ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے بیما نسبہ الی المطبوعی اس چیز کے ذریعے جس کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف بھئی کیا معنی کہتے ہیں اے تقصدن نسبتو الیہی یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بدل ایسا تابع ہے کہ تقصدن نسبتو الیہی کہ اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے بنسبت ما نصیبہ اس نسبت کے ذریعے جو ما نصیبہ کی ہو رہی ہے کس کی طرف مطبع کی طرف دونہو اے دونالمطبوع مطبع مراد نہیں یعنی مطبع کی نسبت مراد نہیں کیا معنی مطبع کی نسبت مراد نہیں اب بتلانے لگے ہیں اے لا تكون النسبت الالمطبع مقصودتن ابتداء یعنی کہ وہ جو نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف وہ مقصود نہیں ہے ابتدا ان شروع سے ہی شروع سے ہی وہ مقصود نہیں ہے بنسبتی ما نصیب الیہی اس نسبت کے ذریعے جو ما نصیبہ کی اس کی طرف کی گئی ہے ما نصیبہ کیا ہے جاہ اور جاہ کی نسبت جو کس کی طرف کی گئی زید کی طرف یہ شروع سے ہی مقصود نہیں ہے یہ صرف تمہید کے طور پر ہے بات سمجھ میں آگے پھر دیکھیں عبارت یعنی وہ نسبت جو مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہ مقصود نہیں ہے ابتداء شروع سے ہی وہ شروع سے ہی مقصود نہیں ہے بنسبت ما نسبہ الیہی اس نسبت کے ذریعے جو ما نسبہ کی ہو رہی ہے الیہی اس مطبوع کی طرف اس ما نسبہ کی جو نسبت ہو رہی ہے اس مطبوع کی طرف وہ شروع سے ہی مقصود نہیں بلکہ وہ جو نسبت نسبت ہے اس مطبوع کی طرف وہ توتیہ اور تمہید ہے توتیہ اور تمہید کا ایک معنی ہے تو مطبوع کی طرف جو نسبت ہے وہ توتیہ اور تمہید ہے لنسبتہی الالتابعی کہ وہ جو مانوسیبہ کی نسبت کی جا رہی ہے الالتابعی کس کی طرف تو مطبوع کی طرف جو نسبت ہے وہ تمہید ہے لنسبتہی وہ جو مانوسیبہ کی نسبت کی جا رہی ہے الالتابعی کس کی طرف وہ جو ماں نصیبہ کی نسبت کی جا رہی ہے تابع کی طرف اس کے لئے تمہید ہے کونسے نسبت وہ جو ماں نصیبہ کی کس کی طرف کی گئی ہے مطبوع کی طرف وہ جو ماں نصیبہ کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے وہ تمہید ہے اس نسبت کے لئے جو کس کی طرف کی جا رہی ہے تابع کی طرف بات سمجھ میں آگئی یعنی وہ نسبت مقصود اصلی ہے اور یہ پہلی نسبت مقصود اصلی نہیں ہے تو یاد رکھنا بدل کی چار قسمیں ہیں چار قسمیں توجہ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک بدلالکل ہے ایک بدلالبعض ہے ایک بدلالاشتعمال ہے اور ایک بدلالغلط ہے بدلالغلط جو ہے نا غلط وہ غلطی کی وجہ سے لیا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا تھا میرے پاس عمر آیا تو میں کہنے لگا زبان پر ایک دم غلطی سے زید آگیا جا زیدن میں کہنا کیا چاہتا تھا کون آیا ہے عمر لیکن زبان پر غلطی سے کیا آگیا زید تو میں فوراں ہی اسلا کر کے عمر کا لفظ بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہوں جانی زیدن عمرن جانی زیدن عمرن دیکھو فوراں ہی میں نے اسلا کر دی تو یہ عمر کیا ہے بدلالغلط یہ کیوں لیا گیا کہ غلطی ہوئی تھی کیا ہوئی تھی غلطی تو غلطی کی وجہ سے یہ بدل لیا گیا ہے نے ہمیں کیا کہا مبدل مینہو مبدل مینہو کی طرف جو نسبت ہے وہ تمہید ہے کس کے لیے بدل کے لیے مبدل مینہو کی طرف جو نسبت ہے وہ تمہید ہے کس کے لیے بدل کے لیے بدلالغلط میں تو ایسا نہیں ہے بدلالغلط میں جو میں نے جا زیدن زید کی طرف جو نسبت کی کیا یہ میں تمہید باندھ رہا تھا عمر کے لیے نہیں یہاں تو ایسا نہیں ہے یہاں تو غلطی ہوئی ہے تو یہاں تو آپ نہیں کہا سکتے کہ پہلی نسبت تمہید ہے اور دوسری نسبت مقصود ہے تو جواب دیا کہ بھئی نسبت کا تمہید ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن تو یہاں بھی ہم یوں ہی کہیں گے حکم یہی لگا دیں گے گویا یہ نسبت بھی تمہید تھی دوسری نسبت کے لئے بدل کی تین صورتیں ان میں تو پہلی نسبت تمہید ہوتی ہے کس کے لئے دوسری نسبت کے لئے بدل الغلط میں ایسا نہیں ہے تو وہاں حکم یہ لگا دیا گیا تو معلوم ہوا پہلی نسبت کا دوسری نسبت کے لئے تمہید ہونا پہلی نسبت کا دوسری نسبت کے لئے تمہید ہونا چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو حقیقتن تمہید ہے تین صورتوں میں اور ایک صورت میں تو تمہید نہیں ہے لیکن حکم اس پر بھی کیا لگا دیا کہ یہ بھی گویا تمہید ہی ہے تو توجہ ہے معلوم ہوا پہلی نسبت کا دوسری نسبت کے لئے تمہید ہونا یہ عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمان ہو پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے بھئی بس یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئے انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھئے گا بھئی کہتا ہے اَيْ لَا تَكُونُ النِّسْبَةُ إِلَى الْمَتْبُوعِ مَقْسُودَتَنِ ابتداءن بنسبتی ما نصیبہ الیہی یعنی وہ جو نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف وہ ابتداء سے ہی مقصود نہیں ہے اس نسبت کے ذریعے وہ جو مطبوع کی طرف کی گئی ہے وہ جو مطبوع یعنی جاہ کی نسبت زید کی طرف جو کی گئی ہے اس کے ذریعے یہ ولی نسبت مقصود ہی نہیں ہے بل تَكُونُ النِّسْبَةُ إِلَى الْمَتْبُوعِ تَوْتِيَةً وَتَمْحِيدًا بلکہ یہ نسبت جو ہے یہ تَوْتِيَةً وَتَمْحِيدًا ہے لِنِّسْبَةِهِ إِلَى الْتَّابِعِ وہ جو اس کی نسبت کی جائے کس کی طرف تابع کی طرف اس کے لئے برابر ہے جس چیز کی نسبت کی گئی ہے مسند ہو یا غیر مسند ہو بات سمجھ میں جاء مسند ہے اور زیدون اس کے لئے فاعل ہے تو یہ نسبت کونسی ہوئی اس نابی فاعل کی طرف جو فیل کی نسبت ہوتی ہے اس کو اسناد کہتے ہیں فاعل ہوا مسند علے اور فیل کیا ہے مسند تو جو فیل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسناد توجہ ہے اسی طرح فیل کی نسبت مفہول کی طرف بھی تو ہوتی ہے ذربتو زیدن تو یہ جو نسبت ہے مفہول کی طرف اس کو اسناد نہیں کہتے اس کو وقوع کہتے ہیں کہ فیل کا زید پر وقوع ہوا ہے یعنی یوں کہتے ہیں اس فیل کا زید سے تعلق ہے باقی فیل کے متعلقات کہلاتے ہیں فاعل جو ہے موسن دلے کہلائے گا اور باقی چیزیں کیا کہلاتی ہیں متعلقات کہلاتی ہیں فیل کی تو مفعول بھی کیا ہوا فیل کا متعلق ہوا یا یوں کہو اس کی طرف اسناد نہیں ہے اس پر فیل کا وقوع ہوا ہے فیل اس پر واقع ہوا ہے اور اسی طرح مزاف کی بھی نسبت ہوتی ہے مزافلے کی طرف غلام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نسبت عام ہے صرف نسبت اسنادی نہیں مراد یا صرف نسبت اقاعی نہیں مراد بلکہ جو بھی نسبت ہو سب اس میں آگئے توجہ ہے تو کہتے ہیں برابر ہے کہ وہ چیز جس کی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ مصند ہو یا غیر مصند ہو مثل و مثال کے طور پر جا انی زیدن اخوکا دیکھو یہ نسبت یہ زید کیا ہے فاعل ہے تو یہ نسبت کونسی ہے اسنادی تو جا مصند ہے اور زیدن مصند الے اور دوسری مثال دیکھئے وزربت زیدن اخاکا تو یہاں زیدن مبدل منہو ہے اور اخاکا اس سے بدل ہے اور زید یہ تو مفہول بھی ہی واقع ہو رہا ہے تو یہ نسبت اسنادی نہیں ہے بلکہ ایقاعی ہے زید بر یہ فعل زربولا واقع ہو رہا ہے زید مفہول بھی ہی ہے تو زربت زیدن اخاکا واحترز بقولہ مقصود بی ما نسبی للمتبوعی اچھا بھائی فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں کہ تعریف ایسی کی ہے جس سے باقی سب توابع نکل گئے جب شروع میں کہا البدل تابعن بدل ایسا تابع ہے تو پانچوں توابع داخل ہو گئے کیونکہ وہ سب بھی تابع ہیں صفت تعقید بدل عطف بیان اور معطوف بہر یہ سب تابع ہیں نا تو اس کا حال بدل تابعن بدل تابع ہے یہ تو یہ پانچوں داخل ہو گئے پھر آگے کہا مقصودن بی ما نسبی للمتبوعی یہ قید لگائی کہ جس میں تابع مقصود ہے تو صفت بھی نکل گئی کیونکہ صفت اس میں تو تابع نہیں مقصود مطبوع یعنی موصوف مقصود ہوتا ہے اور اسی طرح عطف بیان بھی نکل گیا کیونکہ عطف بیان میں بھی عطف بیان نہیں مقصود ہوتا تابع نہیں مقصود ہوتا مطبوع یعنی معطوفن علی مقصود ہوتا ہے عطف بیان تو صرف آ کر اس کی وضاحت کرتا ہے تو عطف بیان بھی نکل گیا اور نیز تاقید بھی نکل گئی کیونکہ تاقید مقصود نہیں ہوتی بلکہ معقد مقصود ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا بدل ایسا تابع ہے کہ جو مقصود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے تو صفت نکل گئی وہ بھی مقصود نہیں تاقید نکل گیا وہ بھی مقصود نہیں اور آتھے بیان نکل گیا وہ بھی مقصود نہیں جی تو کہتے ہیں ماتین کا یہ جو قول ہے مقصود بی ما نصیبہ علی المتبور اس کے ذریعے اختیراز کیا عنی نعطی صفت سے میں نے بتایا تھا نعط کسے کہتے ہیں صفت کو اس کے ذریعے اختیراز کیا عنی نعطی صفت سے وَالتاقیدی اور تاقید سے وَعَطْفِ الْبَيَانِ اور عَطْفِ بَيَان سے یہ تینوں نکل گئے لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَقصودَتًا بِمَانُسِبَ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ مقصود نہیں ہوتے ما نصیبہ علی کے ذریعے یہ ما نصیبہ علی کے ذریعے مقصود نہیں ہوتے بلی المتبوع مقصود ان بھی بلکہ مطبوع جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے وَبِقَوْلِهِ دُونَهُ آگے کیا کہا تابع مقصود ہوتا ہے دونہ اے دون المتبوع مطبوع مقصود نہیں یہ قید جب لگائی تو مَعَطْف میں نکل گیا دیکھو مَعَطْف مَعَطْف میں تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے اور انہوں نے تعریف کیا کی تابع مقصود ہے دونہو مطبوع مقصود نہیں تو عطف نکل گیا کیونکہ عطف میں تو دونوں مقصود ہوتے ہیں توجہ ہے کہتے ہیں وَبِقَوْلِهِ دُونَهُ احترَزَ عَنِ الْعَطْفِ بِحَرْفٍ اور ماتین کا قول جو دونہو آیا اس کے ذریعے احتراز کیا ماتین عَنِ الْعَطْفِ بِحَرْفٍ عَطَفْ بِالْحَرْفِ سَ فَإِنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِ مَقصودٌ بِمَا نُصِبَ إِلَيْهِ مَعَطْتَابِعِ اس لیے کیونکہ فَإِنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِ کیونکہ عطف کے اندر جو مطبوع ہوتا ہے مقصود وہ بھی مقصود ہوتا ہے بِمَا نُصِبَ إِلَيْهِ مَا نُصِبَ إِلَيْهِ کے ذریعے مَعَطْتَابِعِ ساتھ کس کے تابع کے اب ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ بھئی آپ نے کیا کہا بدل ایسا تابع ہے کہ تابع مقصود ہے مطبوع مقصود نہیں تو وہ جو مَعَطُوف بَبَلْ ہے وہ بھی داخل ہو گیا آپ نے پڑھا حروف عاطفہ دس ہیں بھئی کون کون سے ہیں وَوْ فَا سُمَّ حَتَّى اِمَّا اَوْ اَمْ لَاکِن دس حروف ہیں تو اب اس میں بل بھی آیا اب مثلا میں کہتا ہوں جَانِ زَیْدٌ بَلْ عَمْرٌ مثلا یہ مثلا میں آپ کو عمر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کس کے بارے میں عمر لیکن غلطی سے میری زبان پر زید آ گیا مثلا میں نے کہا جَانِ زَیْدٌ بَلْ عَمْرٌ فوراں ہی میں اصلاح کرتا ہوں میرے پاس زید آیا تھا بَلْ عَمْرٌ بَلْكَ عَمْرٌ تو یہ زید میں نے کیوں کہا غلطی سے کس سے غلطی سے یا غلطی سے نہیں کہا بلکہ میرے پاس زید بھی آیا تھا اور عمر بھی آیا تھا تو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں میں نے کہا جَانِ زَیْدٌ میں نے زید کے بارے میں بتایا لیکن ساتھ ہی میرا ارادہ بدل گیا کہ نہیں نہیں زید کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے کس کے بارے میں بتانا چاہیے عمر تو میں فوراں کہتا ہوں جانی زیدن بل عمرن بلکہ عمر آیا تھا یاد رکھو یہ جو بل ہے اس کا ماقباد جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے وہ جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید آیا تھا بلکہ عمر کیا معنی میرے پاس عمر آیا تھا میرے پاس تو بل کا جو باد ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور بل سے ماقبل جو ہوتا ہے وہ مسکوت عنہو ہے وہ کس حکم میں مسکوت عنہ یعنی اس کے بارے میں خاموشی ہے یوں سمجھیں میں نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا زید کے بارے میں کہ وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا توجہ ہے میں نے کہا جا انی زیدن بل عمرن میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا اب اس کلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے نہیں نہیں صرف میں عمر کا بتانا چاہتا تھا اور ما قبل مسکوت عنہ یعنی اس کے بارے میں خاموشی ہے زید کے بارے میں خاموشی ہے یوں سمجھیں نہ میں نے اس کے آنے کو ذکر کیا نہ نہ آنے کو پہلے میں نے جا آقین اس وقت زید کی طرف کی تھی لیکن پھر پھیر کر کس کی طرف کر دی عمر کی طرف معلوم ہوا عمر آیا ہے اور زید کے بارے میں یوں سمجھو ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ آیا ہے یا نہیں آیا یہ معنی نہیں ہے کہ زید نہیں آیا بلکہ زید مسکوت عنہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو بل کا ماں بعد مقصود ہوتا ہے اور ما قبل مسکوت عنہ ہو ہے یعنی وہ مقصود نہیں تو آپ کی تاریخ تو اس پر بھی صادق آ رہی ہے آپ نے بھی ہمیں کیا کہا بدل کسے کہتے ہیں کہ تابع مقصود ہوتا ہے مطبوع مقصود نہیں تو جانی زیدن بل عمرن کون مقصود ہے عمر جو تابع ہے وہ مقصود ہے اور زید مقصود نہیں حالانکہ یہ زید یہ تو معطوفن علی ہے اور بل حرف عطف ہے اور عمر کیا ہے معطوف ہے توجہ ہے تو یہ تو آپ تعریف کر رہے ہیں بدل کی اور آپ کی تعریف میں معطوف بحرف داخل ہو گیا آپ نے کہا ہے کہ بدل ایسا تابع جو مقصود ہوتا ہے مطبوع مقصود نہیں ہوتا یہی بات تو جانی زیدن بل عمرن وہ جو معطوف ہے بل کے ذریعے اس پر بھی صادق آ رہی ہے تو آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں بدل کی اور اس کے اندر کون داخل ہو گیا معطوف بحرف بھی داخل ہو گیا توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دینے لگیں صاحب جامی بھئی کہتے ہیں نہیں بل کا ما قبل مقصود نہیں ہے یوں نہ کہو ابتداءا زید ہی مقصود تھا جانی زیدن بل عمرن تو جب میں جس وقت میں نے زید کہا تھا اس وقت زید ہی مقصود تھا پھر اقدام زید بولتے بولتے میرا خیال بدل گیا میری رائے بدل گئی اور میں نے نسبت کس کی طرف کر دی عمر کی طرف تو زید کو میں نے بطور تمہید کے ذکر کیا یا شروع میں زید ہی مقصود تھا زید ہی مقصود تھا پھر میری رائے بدلی اور میں نے مقصود کس کو بنا لیا عمر کو تو یوں کہو زید ابتداءن مقصود تھا اور عمر انتہائن مقصود ہے ابتداء کے اعتبار سے مقصود کون زید اور انتہا کے اعتبار سے مقصود کون عمر بھئی تو ہم نے تو کیا کہا کہ بدل ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے اور مطبوع مقصود نہیں لیکن بل کے اندر ہم نے بتا دیا دونوں مقصود ہیں پہلا مقصود ہے ابتداءن اور دوسرا مقصود ہے انتہائن تو یہ تو تعریف میں داخل نہیں ہو رہا بھئی توجہ ہے بدل کے اندر مطبوع یعنی پہلا مقصود نہیں ہوتا اور بل کے اندر پہلا بھی مقصود ہے البتہ وہ ابتداءن مقصود ہے اور دوسرا انتہائن مقصود ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَسْتُقُ الْحَدُ عَلَى الْمَعْتُوفِ بِبَلْ کہتے ہیں اور یہ تعریف صادق نہیں آرہی مَعْتُوف بَبَلْ پَرْ لِأَنَّ مَتْبُوعَهُ مَقصودٌ اِبْتِدَاءً اس لیے کیونکہ اس کا مطبوع جو ہے وہ ابتداءن مقصود ہوتا ہے سُمَّ بَدَا لَهُ بَدَا لَهُ کا معنی ہوتا ہے رائے قائم ہونا خیال آنا یا بات کا ذہن میں آنا سُمَّ بَدَا لَهُ پھر اس کے رائے بنتی ہے پھر اس کو خیال آتا ہے توجہ ہے تو بات کا ذہن میں آنا خیال آنا رائے بدلنا اس کے لیے بَدَا لَهُ عربی میں بولتے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ مَتْبُوعَهُ مَقصودٌ اِبْتِدَاءً اس لیے کیونکہ بل کے اندر جو مطبوع ہے وہ مقصود ہوتا ہے ابتداءن سُمَّ بَدَا لَهُ پھر اس متقلم جو ہوتا ہے اس کی رائے بنتی ہے یعنی اس کی رائے بدل جاتی ہے فَاعَرَضَ عَنْهُ تو وہ اس مطبوع سے کیا کر لیتا ہے اعراض کر لیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے وَقَصَدَ الْمَعَطُوفَ اور معطوف کا ارادہ کر لیتا ہے جَاعَزَيْدٌ بَلْعَمْرٌ پہلے زید کا ارادہ کیا پھر رائے بدلی اور آمر جو مطبوع ہے اس کا ارادہ کر لیا فَقِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِهَادَ الْمَعْنَى تو یہ تابع اور مطبوع یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں بِهَادَ الْمَعْنَى اس معنی کے اعتبار سے جبکہ بدل میں مطبوع مقصود نہیں ہوتا فَإِنْ قِيلَ هَادَ الْحَدُ لَا يَتَنَاوَلُ بَدَلَ الَّذِي بَعْدَ إِلَّا اب یہ اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ اعتراض دیکھئے یہ جو آگے مثال آ رہی ہے مَا قَامَا أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ مَا قَامَا أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ دیکھو إِلَّا آیا اور إِلَّا کس لیے آتا ہے استثناء کے لیے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا مستثناء بِإِلَّا مِ تَفْصِيل آپ نے پڑھا تھا مستثناء کبھی مستثناء کبھی منصوب ہوتا ہے مستثناء کبھی مجرور ہوتا ہے مستثناء کبھی بدل بنتا ہے اور مستثناء کبھی عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِل ہوتا ہے مستثناء کے چار اعراب پڑے تھے اور پھر إِلَّا کی اندر میں نے ایک نقشہ بنوایا تھا کہ مستثناء بِإِلَّا کا کیا اعراب ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھو مستثناء متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہے پھر دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفام ہو تو یہاں پر بھی ما قامہ دیکھو کیا ہے حرف نفی ہے تو یہ کلام غیر موجب ہے تو مستثناء بِإِلَّا میں پہلے کیا دیکھو کہ وہ مستثناء متصل ہے یا منقطع متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر إِلَّا کے ذریعے نکال لیا اور جو پہلے داخل ہی نہیں ہے وہ منقطع ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو مستثناء بِإِلَّا میں کہ وہ متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہے تو منصوب اگر متصل ہے پھر دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر کلام موجب ہے یعنی نہ نفی ہے نہ نہی ہے نہ استفام ہے تو بھی منصوب اور اگر اور اگر کلام کیا ہے غیر موجب پھر دیکھو کہ مستثناء مستثناء منہو پر مقدم تو نہیں اگر مقدم ہے پھر بھی کیا ہوگا منصوب اگر مقدم بھی نہیں تو پھر دیکھو کہ مستثناء منہو کلام میں مذکور ہے یا نہیں اگر مستثنہ منہو کلام میں مذکور ہے کلام میں مذکور ہے تو پھر مستثنہ میں دو اعراب ہیں پھر آپ اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں اگر مستثنہ منہو کلام میں مذکور ہے کلام کونسا غیر موجب اور مستثنہ منہو بھی مذکور اور وہ مستثنہ پر مقدم بھی نہیں تو پھر آپ تو پھر بدل بھی بنا سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر مستثنہ منہوں مذکور ہی نہیں ہے تو پھر مستثنہ کہے رب علا حسب العوامل ہوگا توجہ ہے اب اس کے اندر دیکھو ما قاما احد الا زیدن کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا سوائے زید کے تو ما قاما احدن کوئی ایک بھی نہیں کھڑا سب سے قیام کی نفی کر دی جب سب سے قیام کی نفی کی تو زید سے بھی نفی ہو گئی یا نہیں زید سے بھی نفی ہو گئی جب کوئی بھی نہیں کھڑا تو معلوم ہے زید بھی نہیں کھڑا آگے اللہ زید کے ذریعے میں نے زید کو ما قبل سے نکال دیا توجہ ہے تو دیکھو اب ما قاما احدن اللہ زیدن یہ مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے متصل ہے یہ زید پہلے میں داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے نکال دیا گیا ابھی میں نے بتایا یہ جب کہا کوئی بھی نہیں کھڑا تو زید بھی معلوم ہوا نہیں کھڑا پھر اس سے نکال کر حکم لگایا گیا تو یہ مستثنہ متصل ہے یا منقطع ما قاما احدن اللہ زیدن متصل ہے پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب غیر موجب ہے کیونکہ ما حرف نفی موجود ہے پھر دیکھو کیا مستثنہ وہ مقدم تو نہیں مستثنہ منہو پر یہاں پر مستثنہ احدن پر مقدام نہیں ہے پھر دیکھو مستثنہ منہو کلام مذکور ہے یا نہیں احدن مذکور ہے تو پھر مستثنہ پر دو اعراب پڑھ سکتے ہو اس کو بدل بھی بنا سکتے ہو اور نصب بھی پڑھ سکتے ہو تو ما قاما احدن اللہ زیدن نصب بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے اور ما قبل احد سے بدل بھی بنا سکتے ہو احدن مبدل منہو مرفوع ہے تو زید جو بدل ہے وہ بھی مرفوع بات سمجھ میں آگئی تو ما قام احدن الا زیدن اور الا زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اب یہاں اعتراض اس صورت پر ہوتا ہے جب آپ بدل بناتے ہیں ما قام احدن الا زیدن میں زید پر بھی رفع پڑھتا ہوں معلوم ہے میں نے اس کو بدل بنایا تو احدن کیا ہوا مبدل منہو توجہ ہے اب یہ بدل الا کے بعد واقع ہے کلام کا معنی کیا ہے ما قام احدن کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہے الا زیدن سوائے زید کے ما قام احدن کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا الا زیدن سوائے کس کے زید کے تو اب یہ زید بدل ہے میں اس پر رفع پڑھ رہا ہوں اس کو ما قبل سے میں بدل بنا رہا ہوں توجہ ہے اب کلام کا کیا معنی سب سے قیام کی نفی ہے سب سے دیکھو احد یہ ہے مبدل منہو اور اس کی طرف کیا نسبت ہے قیام کی نسبت ہے یا عدم قیام کی ما قام احدن کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا تو احد کی طرف قیام کی نسبت ہے یا عدم قیام کی عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے مبدل منہو کی طرف کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا الا زیدن سوائے کس کے زید کے معلوم ہوا زید کھڑا ہوا ہے تو احد کی طرف نسبت ہے عدم قیام کی اور زید کی طرف نسبت ہے قیام کی توجہ ہے اور آپ نے بدل کی کیا تعریف کی کہ وہ جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف مطبوع کی طرف اس کے ذریعے مطبوع مقصود نہیں ہے بلکہ کونسی نسبت مقصود ہے تابع یعنی بدل والی نسبت مقصود ہے اور یہاں مطبوع کی طرف تو عدم قیام کی نسبت ہے اور زید کی طرف تو قیام کی نسبت ہے تو اس عدم قیام کی نسبت کے ذریعے زید کی قیام کی نسبت مراد نہیں ہو سکتی بھئی اشکال سمجھ میں آیا آپ نے کیا کہا تھا بدل ایسا تابع ہے کہ وہ جو مطبوع کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس نسبت کے ذریعے مطبوع مقصود نہیں ہوتا یعنی مطبوع کی نسبت مقصود نہیں ہوتی بلکہ تابع یعنی بدل کی نسبت مقصود ہوتی ہے لیکن یہاں تو مطبوع کی طرف عدم قیام کی نسبت ہے اور زید کی طرف قیام کی نسبت ہے تو اس عدم قیام کی نسبت کے ذریعے زید کی قیام والی نسبت مراد نہیں ہو سکتی عدم قیام کے ذریعے عدم قیام والی نسبت تو مراد ہو سکتی ہے قیام والی نہیں مراد ہو سکتی اعتراض سمجھ میں آیا آپ دیکھئے پہلے اعتراض ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے حَادَ الْحَدُ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَدَلَ الَّذِي بَعْدَ إِلَّا کہ یہ تعریف تو شامل نہیں ہے اس بدل کو الَّذِي بَعْدَ إِلَّا جو إِلَّا کے بعد آئے مثل و مثال کے طور پر مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا سوائے زید کے فَإِنَّ زَيْدًا بَدَلٌ مِّنْ أَحَدٍ زید جو ہے یہ بدل ہے احد سے وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ اور نہیں ہے توجہ سے سنو یہ ذرا عبارت مشکل ہے یہاں پر وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ اور نہیں ہے نسبت مَا اس چیز کی نُسِبَ إِلَيْهِ جس کی نسبت احد کی طرف کی گئی ہے الیہی کے ہاتھ امیر احد کو لوٹائیں وہ جو مَا نُسِبَة کی نسبت احد کی طرف کی گئی ہے وہ نہیں ہے آگے آ رہا ہے مقصودتا وہ مقصود نہیں ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے اچھا آحد کی طرف کون سی نسبت کی گئی ہے عادم قیام کی توجہ ہے تو درمیان میں اس مین کے ذریعے بیان کر دیا من عادم القیام یعنی عادم قیام میں نے بتایا تھا کہ عبارتوں میں جگہ جگہ اس طرح آتا ہے ماں موصولہ اور آگے سلہ لیا جاتا ہے اور پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی تو پھر من کے ساتھ آگے اس کا بیان لیا جاتا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی دیکھو عبارت پر نظر رکھو وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ اور نہیں ہے نسبت ما اس چیز کی نسبت ما نسبت کی اضافت ہو رہی ہے ما کی طرف تو یوں کرو ترجمہ ما نُسِبَ إِلَيْهِ اے ما نُسِبَ إِلَى الْأَحَد ما نُسِبَ إِلَى الْأَحَد تو نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَى الْأَحَد ما نُسِبَ إِلَى الْأَحَد کیا ہے جس چیز کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف آحد کی طرف وہ کیا چیز تھی مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَیْدٌ ما قَامَ کے نسبت ہے کس کے ما قامَ تو کہتے ہیں وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَى الْأَحَد یوں بولیں لفظ پھر آپ کے لئے ترجمہ آسان ہوگا ما نصیبہ الالاحد وہ چیز جس کی نسبت احد کی طرف کی گئی ہے اب اس سے پہلے نسبت کا لفظ لے آئیں نسبت ما نصیبہ الالاحد نسبت ما نصیبہ الالاحد کی نسبت نسبت ما نصیبہ الالاحد کیا معنی ما نصیبہ الالاحد کی نسبت زبان سے بولو غلام زہدین کا کیا معنی زہد کا غلام یہاں بھی اسی طرح ہے نسبت ما نسبت کی اضافت ہو رہی ہے تو ما نسبہ الالاحد وہ چیز جس کے نسبت کی گئی ہے کس کی طرف آحد کی طرف اور وہ چیز ماقامہ ہے اور ماقامہ سے کونسی نسبت ہے آدم قیام والی تو نسبت ما نسبہ الیہی ما نسبہ الالاحد کی نسبت و لیست نسبت ما نسبہ الیہی ما نسبہ الالاحد کی جو نسبت ہے من عدم القیام من کے ساتھ بیان کر دیا یعنی کہ جو عدم قیام ہے وہ جو ہے مقصودتا وہ مقصود نہیں ہے ما نصیبہ الالاحد کی جو نسبت ہے یعنی عدم قیام یعنی تو یہ من عدم القیام یہ من کس کا بیان ہے ما نصیبہ کا کس کا اس کا بیان ہے تو زیادہ ما نصیبہ کو ہٹا دیں اور عدم قیام اس کی جگہ رکھتے ہیں یہ من عدم القیام یہ بیان ہے ما نصیبہ کا کس کا بیان ہے ما نصیبہ کا تو اس ما نصیبہ کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ عدم قیام لے آئیں تو عبارت کیا ہے نسبت ما نصیبہ الیہی یہ ما نصیبہ کو ہٹائیں اور یہاں عدم قیام لائیں تو عبارت کیوں بن گئی نسبت عدم القیام الیہی یہ جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے الیہی کس کی طرف احد کی طرف مقصودتن یہ مقصود نہیں ہے لئیست نسبت ما توجہ سے سنو ما نسبہ کو ہٹا دیں اور عدم قیام کو یہاں لیں وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ عَدَمِ الْقِيَامِ اِلَيْهِ مَقْصُودَتَن اور وہ جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے احد کی طرف وہ مقصود نہیں ہے وہ مقصود نہیں ہے بِنْنِسْبَتِ إِلَىٰ زَيْدٍ اس نسبت کے ذریعے جو زید کی طرف ہو رہی ہے اور زید کی طرف کونسی نسبت ہو رہی ہے قیام کی احد کی طرف تھی عدم قیام کی اور زید کی طرف ہے قیام کی کیونکہ اللہ نفی کو توڑ دیتا ہے ما قام آحد کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا اللہ زید سوائے کس کے زید کے معلوم ہے زید کھڑا ہوا ہے تو زید کی طرف قیام کی نسبت ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جو عدم قیام کی نسبت تھی احد کی طرف یہ مقصود نہیں ہے بن نسبت علیہ زیدین اس نسبت کے ذریعے جو زید کی طرف ہو رہی ہے یعنی جو زید کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے اب ادھر دیکھئے کلام کا معنی سنو جی کلام بالکل الٹ گیا کہتے ہیں لَيْسَتْ نِسْبَتُ عَدَمِ الْقِيَامِ اِلَيْهِ مَقْسُودَةً کہ وہ جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے احد کی طرف وہ مقصود نہیں ہے کس کے ذریعے بن نسبت علیہ زیدین وہ جو قیام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف وہ جو زید کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کے ذریعے وہ جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے احد کی طرف وہ مقصود نہیں ہے توجہ ہے وہ جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اور کونسی نسبت ہے قیام وہ جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف قیام کی اس کے ذریعے وہ ولی نسبت نہیں مقصود وہ جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے آحد کی طرف توجہ ہے تو معلوم ہوا یوں کہو زید کی نسبت کے ذریعے آحد کی نسبت مقصود نہیں ہے زید کی نسبت کے ذریعے آحد کی نسبت مقصود نہیں ہے بھئی تعریف کیا کی تھی مطبوع کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے کس کے مطبوع کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے یوں کہنا چاہیے تھا آحد کی نسبت کے ذریعے زید کی نسبت مقصود نہیں ہے آحد مطبوع ہے نا تو آحد کی نسبت کے ذریعے کس کی نسبت مقصود ہونی چاہیے تابع یعنی زید کی تو یوں کہنا چاہیے آحد کی نسبت کے ذریعے زید کی نسبت مقصود نہیں ہے کیونکہ آحد کی طرف آدم قیام ہے اور زید کی طرف قیام نہیں توجہ بھئی مشکل بات ہے خوب توجہ سے سنو مدبوع کون آحد تابع کون زیر اور انہوں نے کیا کہا تھا بدل کی تعریف کیا کی تھی کہ جو مدبوع کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کے ذریعے مدبوع کی نسبت مقصود نہیں ہوتی بلکہ کس کی نسبت مقصود ہوتی ہے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے لہذا یہاں یوں کہنا چاہیے کہ جو آحد کی طرف آدم قیام کی نسبت کی گئی اس کے ذریعے زیر کی نسبت جو قیام والی ہے وہ مقصود نہیں لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیر کی جو نسبت ہے اس کے ذریعے آحد کی نسبت مقصود نہیں الٹا کہہ رہے ہیں کہنا کیا چاہیے تھا آحد کی نسبت کے ذریعے زیر کی نسبت مقصود نہیں لیکن کہہ کیا رہے ہیں زیر کی نسبت نسبت علیہ زیدن دیکھو بان سببی ہے زیر کی نسبت کے ذریعے آحد کی نسبت مقصود نہیں بلکہ کہنا تو یوں چاہیے آحد جو مطبوع ہے اس کے ذریعے زیر کی نسبت مقصود نہیں ہے لیکن صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں زید کی نسبت کے ذریعے احد کی نسبت مقصود نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں یہاں قلب ہوا ہے یہاں کیا ہے اس عبارت میں قلب ہے مطبوع کی جگہ تابع لے گئے اور تابع کی جگہ مطبوع لے گئے صاحب جامی توجہ ہے تو کیا کہا صاحب جامی نے کہ زید کی نسبت کے ذریعے احد کی نسبت مقصود نہیں کہنا کیا چاہیے تھا احد کی نسبت یعنی مطبوع کی نسبت کے ذریعے زید یعنی تابع کی نسبت مقصود نہیں تو یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے بات سمجھ میں آ گئی جبکہ اور بعض علماء اور جواب دیتے ہیں ملعیسام رحمہ اللہ جو بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کا جامی پر بڑا مشہور معروف حاشیہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہاں قلب نہیں ہے یہ قلب کا مکان نہیں ہے دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہاں قلب مانا جائے دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہاں قلب مانا جائے تو پھر کیا مانا سنو وہ فرماتے ہیں توجہ بھی ہے کہ نہیں پھر کیا مانا یہاں تو وہ فرما رہے ہیں زید کی طرف جو نسبت ہے اس کے ذریعے احد کی نسبت مقصود نہیں یا قلب کے علاوہ تو اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے صاحب جامعی کے کہ یہ جو زیاد کی طرف نسبت ہے یہ ہے مقصودی نسبت یہ کیا ہے یہ مقصود اصلی ہے اور احد کی طرف جو نسبت ہے وہ بطور تمہید کے ہے توجہ ہے دیکھو ملع عسام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ دیکھو یہ جو احد کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ بطور تمہید کے ہے یہ بطور تمہید کے ہے اور زیاد کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ ہے مقصود اصلی مقصود اصلی تو زیاد کی طرف تو قیام کی نسبت ہو رہی ہے تو زیاد کی طرف جو قیام کی نسبت ہو رہی ہے جو مقصود اصلی ہے اس کے ذریعے جو احد جو مطبوع کی طرف نسبت عدم قیام کی ہو رہی ہے وہ مقصود نہیں ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں صاحب جامعی کہ دونوں نسبتوں میں فرق ہے مطبوع کی طرف نسبت ہو رہی ہے عدم قیام کی اور زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے کون سی قیام کی اور زید تو ہے مقصود اصلی اور زید کی طرف نسبت کون سی ہے قیام والی تو زید کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے جو مقصود اصلی ہے اس کے واسطے سے اور اس کے سبب سے جو پہلی نسبت ہو رہی ہے احد کی طرف عدم قیام والی وہ بطور تمہید کے وہ مقصود نہیں ہے وہ مقصود نہیں ہے زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے قیام کی یہ نسبت کیا ہے مقصود اصلی ہے تو زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے جو مقصود اصلی ہے اس کے ذریعے وہ نسبت جو مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہ عدم قیام والی وہ مقصود نہیں ہے اصل مقصود کون سے نسبت ہے زید کی طرف قیام والی نسبت ہے وہ جو مطبور کے لئے بطور تمہید کے عدم قیام کی نسبت کی گئی ہے وہ مقصود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی باریک سی بات ہے پھر سنو اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ نے مطن میں تعریف کتابے کسے کہتے ہیں کہ مطبور کی طرف جو نسبت کی جائے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے مطبور کی نسبت مقصود نہیں ہوتی تو لیکن یہاں پر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ زید کی طرف یعنی تابع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس کے ذریعے مطبور کی نسبت مقصود نہیں اس کے ذریعے مطبور کی نسبت مقصود نہیں ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل مقصودی نسبت تو یہاں قیام والی ہے اصل مقصودی نسبت تو قیام والی ہے اور جو بطور تمہید کے عدم قیام والی نسبت مطبور کی طرف کی گئی ہے وہ ولی نسبت مقصودی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو عام علماء فرماتے ہیں یہاں قلب ہے یوں کہنا چاہیے تھا کہ احد کی نسبت کے ذریعے زید کی نسبت مقصود نہیں آہ پھر بولو احد کی نسبت کے ذریعے زید کی نسبت تابع کی نسبت مقصود نہیں لیسہ تارہا ہے نہیں مقصود یوں کہنا چاہیے تھا کیونکہ ایک میں عدم قیام ہے ایک میں قیام ہے تو اس عدم قیام کے ذریعے تو زید کا عدم قیام مقصود نہیں ہو سکتا زید میں تو قیام ہے تو احد کی جو عدم قیام والی نسبت ہے اس کے ذریعے زید کی جو قیام والی نسبت ہے وہ مقصود نہیں یوں کہنا چاہیے تھا لیکن صاحب جامع کیا فرما رہے ہیں کہ زید کی جو قیام والی نسبت ہے اس کے ذریعے مطبع کی جو عدم قیام والی نسبت ہے وہ مقصود نہیں یہ تو کلام کو قلب کر دیا تو عام علماء فرماتے ہیں یہ قلب ہے یہاں تابعہ کو مطبوع کی جگہ لے گئے ہیں اور مطبوع کو تابعہ کی جگہ اور قلب کلام عرب میں کرتے ہیں کلام میں ملاحت پیدا کرنے کے لئے کلام میں لذت پیدا کرنے کے لئے توجہ ہے جبکہ ملہ عسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ قلب کا مکان نہیں ہے یہاں قلب سے تسلی نہیں ہوتی کہ یہاں یوں کہا جائے قلب ہے بلکہ صاحب جامعی کی عبارت مطلب یہ ہے کہ جو زید کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے وہ مقصود ہے اور جو احد کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ تمہید کے لئے ذکر کی گئی ہے تو زید کی طرف جو قیام کی نسبت ہے اس کے ذریعے احد کی طرف جو عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے وہ مقصود نہیں کہ معنی یہ ہے کلام کا کہ زید کی نسبت ہے مقصودی اور جو احد کی نسبت ہے وہ غیر مقصودی تو وہ جو مقصودی نسبت ہے وہ تو ہے قیام والی تو اس کے ذریعے اس کے ذریعے یہ غیر مقصودی جو تمہید کے طور پر ذکر کی گئی ہے یہ مقصود نہیں ہے اصل وہی قیام والی نسبت ہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کہتے ہیں وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُصِبَ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ مَقْصُودَةً اور نہیں ہے نسبت اس چیز کی جس کی نسبت کی گئی ہے آحد کی طرف یعنی کہ عدم قیام مقصودتن وہ مقصود نہیں ہے بِنْنِسْبَتِ إِلَى زَيْدٍ وہ جو نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اس کے ذریعے وہ جو نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس کے ذریعے آحد کی عدم قیام والی نسبت مقصود نہیں تو عام علماء کیا کہتے ہیں یہاں قلب ہے جبکہ ملعہ عسام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں قلب نہیں ہے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسبت جو زید کی طرف کی گئی ہے وہ مقصود ہے اور وہ قیام والی ہے اور جو آحد کی طرف نسبت کی گئی ہے عادم قیام والی بطور تمہید کے وہ مقصود نہیں قیام والی نسبت یہاں پر مقصود ہے بلن نسبت المقصودتو بلکہ وہ نسبت جو مقصود ہے بنسبت ما نصیبہ الہ احد اس چیز کی نسبت کے ذریعے جس کی نسبت کی گئی ہے احد کی طرف بلکہ یوں ترجمہ کریں بلن نسبت المقصودتو بنسبت ما نصیبہ الہ احد بلکہ ما نصیبہ الہ احد کی نسبت کے ذریعے جو مقصود ہے بلن نسبت المقصودتو وہ نسبت جو مقصود ہے بِنِسبتِ مَا نُصِبَ إِلَىٰ اَحَدٍ مَا نُصِبَ إِلَىٰ اَحَد کی نسبت کے ذریعے نسبتُ القیامِ إِلَىٰ زَيْدٍ وہ قیام کی نسبت ہے زید کی طرف پھر ترجمہ دیکھو بلن نسبتُ المقصود ہے تو بلکہ وہ نسبت جو مقصود ہے کس کے ذریعے بِنِسبتِ مَا نُصِبَ إِلَىٰ اَحَد ما نصیبہ الہ احد کی نسبت کے ذریعے ما نصیبہ الہ احد کی نسبت کے ذریعے جو نسبت مقصود ہے نسبت القیامی الہ زیدین وہ قیام کی نسبت ہے زید کی طرف قلنا اعتراض کیا تھا اعتراض یہ کہ وہ بدل جو اللہ کے بعد واقع ہو وہ آپ کی تعریف میں داخل نہیں کیونکہ کیونکہ یہاں پر مبدل منہو جو ہے اس کی طرف عدم قیام کی نسبت ہے اور زید جو ہے اس کی طرف قیام کی نسبت ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا کیا تعریف کی تھی کہ مطبوع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے بھئی مطبوع کی نسبت تو عدم قیام والی ہے اور تابع کی نسبت تو قیام والی ہے تو عدم قیام کی نسبت کے ذریعے قیام والی نسبت کیسے مراد ہو سکتی ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب دیتے ہیں کہ وہ چیز جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے یہاں پر وہ قیام ہے عدم قیام نہیں ہے یاد رکھو صاحب جامی جواب دیں گے کہ یہاں قیام ہی کی نسبت ہو رہی ہے دونوں کی طرف احد کی طرف بھی اور زید کی طرف بھی البتہ صرف کیفیت مختلف ہے قیام کی اسی قیام کی نسبت احد کی طرف ہے تو یہ نفی ولی ہے یعنی عدم قیام ہے اور اسی قیام کی نسبت زید کی طرف ہے تو وہ اس بات والی ہے تو نسبت قیام کی ہے عدم قیام کی نہیں یوں نہ کہو عدم قیام کی نسبت ہے بلکہ کس کی نسبت ہے قیام کی ہاں اس قیام کی کیفیت مختلف ہے یہی قیام جب اس کی نسبت ہوئی احد کی طرف تو یہ کونسی نسبت ہوئی نفی والی عدم قیام اور یہی نسبت جب زید کی طرف ہوئی تو یہ اس بات والی ہے تو نسبت ایک ہی ہے البتہ صرف کیفیت مختلف ہے تو احد کی طرف بھی نسبت قیام کی اور زید کی طرف نسبت بھی قیام کی البتہ صرف کیفیت کا فرق ہے تو احد کی طرف کونسی نسبت ہوئی قیام کی اس احد کی طرف جو قیام کی نسبت ہے اس کے ذریعے مطبوع کی نسبت مقصود نہیں ہے بلکہ زید یعنی تابع کی قیام کی نسبت مقصود ہے تو مطبوع کی طرف بھی قیام کی نسبت اور اس کے ذریعے مقصود بھی کیا ہے زید کی طرف بھی قیام کی نسبت وہ مقصود ہے صرف کیفیت کا فرق ہے بات سمجھ میں آگئے تو قلنا ہم کہتے ہیں مَا نُصِبَ إِلَى الْمَتْبُوعِ هَا هُنَا هُوَا الْقِيَامُ کہ وہ چیز جس کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف یہاں پر وہ قیام ہی ہے فَإِنَّهُ نُصِبَ إِلَيْهِ نَفْيًا اس لیے کیونکہ اسی قیام کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف نفیًا بے اعتبار نفی کے وَنِصْبَةُ الْقِيَامِ بِعَيْنِهِ تابع کی طرف ہو رہی ہے مقصودتن وہ مقصود ہے ولیکن اس باتن لیکن کس طریقے پر اس بات کے طریقے پر فَيَسْدُقُ عَلَى زَيْدٍ تو زید پر یہ بات صادق آ رہی ہے اب دیکھو وہی تعریف اس پر لاغو کریں گے بدل کی تعریف کیا تھی کہ جو نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہے اب وہی تعریف اس پر لاغو کریں گے تو کہتے ہیں جب ہم نے بتا دیا کہ یہاں مطبوع کی طرف جن نسبت کی گئی ہے وہ قیام کی نسبت ہے عدم قیام کی نسبت نہیں تو کہتے ہیں فَيَسْدُقُ عَلَى زَيْدٍ تو زید جو بدل ہے اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انہو تابعن مقصودن نسبتوہو کہ یہ ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہے بِنِسْبَتِ مَا نُسِبَ إِلَى الْمَتْبُوعِ اس نسبت کے ذریعے جو مَا نُسِبَہ کی ہو رہی ہے مطبوع کی طرف فَإِنَّ النِّسْبَتَ الْمَا خُوضَتَ فِي الْحَدِّ اس لئے کیونکہ وہ نسبت جو ماخوض ہے حد کے اندر یعنی تعریف کے اندر یعنی وہ نسبت جو بدل کی تعریف میں ملحوظ ہے وہ عام ہے چاہے نفی والی ہو اور چاہے اس بات والی ہو توجہ ہے تو وہ عام ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ النِّسْبَتَ الْمَا خُوضَتَ فِي الْحَدِّ اس لئے کیونکہ وہ نسبت جو ماخوض ہے بدل کی تعریف میں یعنی وہ نسبت جو ملحوظ ہے بدل کی تعریف میں اَعَمُّ وہ زیادہ عام ہے مِنْ اَنْ يَكُونَ بِطَرِقِ الْإِثْبَاتِ اَوِ النَّفِي کہ وہ اس بات کے طریقے پر ہو یا نفی کے طریقے پر یعنی وہ توجہ ہے وہ نسبت جو بدل کی تعریف میں ملحوظ ہے مطبوع کی طرف جو نسبت ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہو توجہ ہے بدل کی کیا تعریف کی بدل ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے اس نسبت کے ذریعے جو مطبوع کی طرف کی گئی ہے اور مطبوع کی نسبت مقصود نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو تعریف کے اندر نسبت کا لفظ آیا یہ عام ہے اس سے کہ اثبات والی ہو یا نفی والی ہو یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اثبات والی نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے تو تابع کی طرح بھی وہی اثبات والی نسبت مقصود ہو یا مطبوع کی طرف نفی والی نسبت ہے تو وہی نفی والی نسبت تابع کی طرح بھی مقصود ہو ایسا نہیں ہے بلکہ نسبت عام ہے وہ نسبت مقصود ہونی چاہیے چاہے ایک کی طرف نفی والی ہو اور دوسرے کی طرف اثبات والی ہو کیفیت بے شک مختلف ہو لیکن جن سے نسبت وہی ہونی چاہیے جن سے نسبت جیسے یہاں پر ما قام آحدن اللہ زیدن یہاں پر احد اور زید دونوں کی طرف جن سے نسبت ایک ہی ہے یعنی قیام کی نسبت ہے البتہ صرف کیفیت مختلف ہے احد کی طرف وہی نسبت ہے نفی کے اعتبار سے اور زید کی طرف وہی نسبت ہے اس بات کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَإِنَّ النِّسْبَةَ الْمَاخُودَةَ فِي الْحَدِّ اس لیے کیونکہ وہ نسبت جو ماخوز ہے جو ملحوز ہے بدل کی تعریف میں اَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِثْبَاتِ اَوِنَّفِي وہ زیادہ عام ہے اس سے کہ وہ اس بات کے طریقے پر ہو یا نفی یعنی صرف اس بات کے طریقے پر ہو دونوں میں یہ بھی نہیں ضروری دونوں میں نفی کے طریقے پر ہو یہ بھی نہیں ضروری بلکہ عام ہے نسبت بہت جن سے نسبت وہی ہونی چاہیے باقی نفی اور اس بات ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے وَيُمْكِنُ اور یہ ممکن ہے اَنْ يُقْصَدَ بِنِّسْبَتِهِ اِلَا شَيْئِ النَّفِيَن بِنِّسْبَتِهِ بِنِّسْبَتِهِ کی حاز امیر لوٹائیں مانوسیبہ کی طرف مانوسیبہ یعنی وہ جو منصوب ہے جس کی نسبت کی گئی ہے وَيُمْكِنُ اور ممکن ہے کہ اَنْ يُقْصَدَ کے ارادہ کیا جائے کہ مقصود ہو بِنِّسْبَتِهِ اِلَا شَيْئِن ایک چیز کی طرف نَفْيًا بَعْتِبَار نَفِي کے تو ممکن ہے کہ یہ جو منصوب کی نسبت کی گئی ہے ایک چیز کی طرف نفی کے اعتبار سے اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے نِسْبَتُهُ اِلَا شَيْئِن آخَرَ اسی منصوب کی نسبت کا دوسری شے کی طرف اس باتن بَعْتِبَار اس بات کے تو دیکھو اَنْ يُقْصَدَ یہ فعل مجہول ہے اور بِنِّسْبَتِهِ اِلَا شَيْئِن نَفْيًا یہ جار مجرور اسی یقصدہ سے مطالق ہو جائیں گے اور آگے جو آرہا ہے نا نِسْبَتُهُ اِلَا شَيْئِن وہ نائب الفاعل ہے اَنْ يُقْصَدَ توجہ ہے تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُو پھر ترجمہ دیکھئے وَيُمْكِنُ اَنْ يُقْصَدَ بِنِّسْبَتِهِ اِلَا شَيْئِن نَفْيًا اور ممکن ہے کہ مقصود ہو وہ جو نسبت کی گئی ہے مانوسیبہ کی ایک چیز کی طرف نفی کے اعتبار سے وہ جو نسبت کی گئی ہے مانوسیبہ کی کسی ایک چیز کی طرف نفی کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اَنْ يُقْصَدَ اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے نِسْبَتُهُ اِلَا شَيْئِن آخَرَ اسی مانوسیبہ کی نسبت کا دوسری شے کی طرف اس باتاً باعتبار اس بات کے یعنی اسی مانوسیبہ کی جو نسبت ایک شے کی طرف نفی کے اعتبار سے ہو رہی ہے اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے اسی مانوسیبہ کی نسبت کا دوسری شے کی طرف اس بات کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی وَيَقُونُ الْاَوْلُ تَوْتِعَةً لِسْثَانِ اور اول جو ہو یعنی پہلی نسبت جو ہو تَوْتِعَةً لِسْثَانِ وہ تمہید ہو دوسری نسبت کے لیے پہلی نسبت جو نفی والی ہے وہ تمہید ہو دوسری نسبت کے لیے جو اس بات والی ہے یہ ہو سکتا ہے ہاں جن سے نسبت ایک ہونی چاہیے جیسے دونوں میں قیام کی نسبت ہے کیفیت مختلف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے یہاں جو تمہید کے طور پر ہے وہ وہ نفی والی ہو اور جو مقصود ہے وہ اس بات والی ہو وہ ایسا ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر کہتے ہیں نسبت اسی قیام کی ہے عدم قیام کی نسبت نہیں ہے تو اسی قیام کی نسبت احد کی طرف بھی ہے اور اسی قیام کی نسبت زید کی طرف بھی ہے ہاں البتہ کیفیت مختلف ہے احد کی طرف یہ قیام کی نسبت ہے نفی کے اعتبار سے اور زید کی طرف نسبت ہے اسی قیام کی اس بات کے اعتبار سے تو مانوسیبت وہ جو منصوب ہے اس کی نسبت ایک چیز کی طرف بیعتبار نفی کے ہو اور دوسرے کی طرف بیعتبار اس بات کے مقصود ہو ایسا ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور یہاں ایک اور بات یاد آئی یہ بھی یاد رکھو کبھی آپ کے کام آئے گی عطف کے بارے میں عطف کی بحث تو پیچھے گزر چکی ہے لیکن اس کے بارے میں قیمتی بات یاد رکھنا کتابوں میں شروحات میں آپ کو کبھی یہ لفظ ملے گا تو آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں تو یاد رکھو یہ جو عطف ہے عطف بالحروف اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں عطف النسق کیا کہتے ہیں عطف النسق نون ہے سین ہے اور قاف دو نقطوں والا عطف النسق تو عطف کہلیں یا عطف النسق کہلیں ایک ہی بات ہے تو بعض جگہ کتابوں میں آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ یہ عطف نسق ہے آپ پریشان ہوں گے یہ عطف نسق کیا چیز ہے یہ اسی عطف بالحروف کو کہتے ہیں اسی کا نام کیا ہے عطف بالحروف کا کیا نام ہے ایک اور عطف النسق اور نسق کا معنی ہوتا ہے ترتیب عطف النسق نسق کا کیا معنی ترتیب چونکہ یہ جو عطف کے حروف ہیں یہ بعض جگہ ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن فعمرن سم بکرن معلوم ہوا سب سے پہلے زید آیا پھر عمر آیا پھر بکر آیا تو دیکھو ان حروف نے ترتیب کا فائدہ دیا تو باز حروف چونکہ ان میں سے ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں تو کل کا نام ہی کیا رکھ دیا عطف نسق تو عطف نسق یہی عطف بالحرف کا نام ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام